الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكزبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون علا انهم هم المفسدون ولیکن لا يشعرون وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء علا انهم هم السفهاء ولیکن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَانَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وقال تبارك وتعالى في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكازمون اتخذوا أيمانهم جنة فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُضُمُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْزَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وقال عز وجل في سورة العنكبوت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنْنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوزِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَزَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَسْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُوا إِنَّا كُلْنَا مَعَكُمْ أَوَا لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وقال جلَّبَ عَلَى فِي صُورَةٍ طَوْبَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ عُرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ وقال عزَّوَجَلْ فِي نَفْسِ السُّورَةِ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم وقال تبارك وتعالى في سورة النساء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار صدق الله العسیم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعثنا من شرور انفسنا اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقين اللہم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرئیاء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمين محترم صدر مجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین آج مجھے ایک نہایت اہم لیکن بہت مشکل اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنی ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کے بطالبات اس کے لوازم اس کے سمرات اسی طرح ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں عدروِ قرآن نجات کی شرائط کیا ہیں یہ تمام مصبت موضوعات تھے ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ سراحت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گئے میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہیں ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو گئے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے کافر کھلن کھلا کافر ہوتا ہے وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا اسلام کا لبانہ نہیں اورتا لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرہ مجرم ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا ساپ ہے ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے سامنے سے حملہ کرتا ہے اس سے بچاؤ آسان ہے ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک بارتا ہے غائر بات ہے کہ اس سے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے چنانچہ یہ آیاء مبارکہ جو ہے نص ہے اس پر قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق سے پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارہ ہوتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر حضور استغفار فرمائے اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کرے اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے اب آپ اس سے اندادہ کر لیجے یہ کوئی کسی وعیس کا قول نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے جس کے زوف کہیں سے آپ تلاش کر لیں جس کی سند میں کہیں کوئی آپ پولی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں قرآن مجید کی الفاظ ہے یہ وہ کلامیں جو بلکل محفوظ ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اِن تستغفر لہم سبعین مرتا لَن يَغْفِرَ اللَّهُ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالی ان کو معاف نہیں فرمائے گئے اور جب یہ آیت میں عادل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندادہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرابہ رحمت اور شفقت تھے آپ کی طبیعت میں رحمت مودت رعفت نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی دو مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہے لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے شفقت ہے تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں دو مرتبہ حضور سے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیتے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیشنا آئی ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ ستر مرتبہ کا نہیں ہے اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد ستر کا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ستر نہیں ستر ہزار مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہوں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں ہے اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حضر شیع کتنی خوف کے لائق ہے انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہیے اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لائق ہے وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیدہ جنس ہے کوئی علیدہ نو ہے ہم تو منافق ہوئی نہیں سکتے ہم سے نفاق کا کیا سرکار اچھی طرح سمجھئے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں ان حادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے تو ہم لرستے نہیں کیوں نہیں لرستے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منافقوں کا ذکر ہے ہمارا تھوڑا ہی ہے یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم لیتے ہیں جو جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو تو ایک ایک محفیل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا قرآن پڑھا جا رہا ہے آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی دل میں نرمی نہیں آ رہی ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کعب جاتے تھے ہم میں کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہم تو بخشے بخشائے ہم سے کیا سروکار یہ تو کافروں کی بات ہے اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسلی طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو منافق تھوڑا ہی ہم سے کیا سروکار نفاق کا نہاظہ ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھاکنا چاہیے تھا وہ ہم دیکھیں اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ دو روایات کے ذریعے سے میں پہلے ویسے تو بعد میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا لیکن دو روایات ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے بلکہ دو واقعے تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کس قدر برقش تھا ہمارے طرز عمل سے پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُن وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُن نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا دیکھئے امینہ کا لفظ آگیا جو حقیقت ایمان میں میں نے آپ کو بتایا تھا امینہ یامنو امن میں ہونا نچنت ہونا بے فکر ہونا یہ معنی ہے مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُن نفاق سے اپنے آپ کو بلکل پاک اور صاف اور بلکل یوں سمجھئے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون صرف منافق اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے اس کی بلکل واضح بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر پاؤں پھیلا کے سوئے گا لیکن یہ کہ جس کی گھشڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اتمنان سے نہیں سو سکتا اسے فکر رہے گا کہ میں اس کی افاظت کروں کوئی چور ڈاکو نہ آجائے جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے اور جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اسے کائے کا خوف یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا بسرا ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو ایک مسافر کہیں جا رہا تھا گھشڑی میں کچھ مال تھا رہزنوں نے لوٹ لیا اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں رہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتہ نہیں رہی فکر نہیں رہی اب میں پاؤ پھیلا کے سوں گا اگر وہ گھشڑی میرے پاس ہوتی تو میں کوئی آرام سے سو تھوڑے سکتا تھا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا اب میرے لیے کوئی فکر کوئی اندیشہ کوئی دگدگا کوئی خوف نہیں رہا اب میں پاؤ پھیلا کے سوں گا تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف رہے گا جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں دل میں پہلے ہی نفاق کے دیرے ہیں وہ نفاق سے کیا ڈرے گا یہ ہے حضور کے اس فربان کا نتیجہ اس کے معنی کہ نفاق کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں صرف صاحب ایمان کو اور نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمون اور مسکون سمجھتا ہے قوم منافق ما امینہو اللہ منافق وما خافہو اللہ بومن اب دو واقعہ صحابہ کے سنو لیجئے حضرت حنزلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے عجیب کیفیت تاری ہے کہتے جا رہے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ حنزلہ تو منافق ہوں گئے حنزلہ تو منافق ہوں گئے حنزلہ تو منافق ہوں گئے حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا حنزلہ کیا کہہ رہے ہو حنزلہ تو منافق ہوگئے نافق حنزلہ بھائی کیا بات ہے سمجھاؤ تو سہی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب میں اپنے گھر بار میں آکے لگ جاتا ہوں کسی دھندے میں کاروبار میں دکان میں باغ میں تو وہ کیفیت نہیں رہتی تو یہی تو نفاق ہے اب دیکھیں یہ ان کی شدت احساس ہے حضرت ابو بکر یقیناً انہیں سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے یہ تمہارا احساس ہے لیکن حضرت ابو بکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر وہ کیا تھا فرمایا بھائی حنزلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے دیکھیں جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی تسنو نہیں کوئی تکلف نہیں یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں آپ نے صاف فرمایا حضرت ابو بھائی حضرت ابو جبل سے کہ اگر سب اونگ گئے تو کوئی بات نہیں انا کنتو نارسن میں بھی اونگ رہا تھا مجھ پر بھی اونگ تاری ہو گئی یہ تو صرف اللہ کی شان ہے لا تاخذہو سنتون ولا نوم نہ اسے نیند آسکتی ہے اور نہ اسے اونگ آسکتی ہے باقی تو آئے گی مجھے بھی آگئی چیز اسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ہو جنی سکتا اور میرا لئے تو کیسے ممکن ہے صاف فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے اب سید المومنین ہے تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں احسان کہ حضرت اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سنت تو نہ ملتی نا اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستند بات ہو گئی مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اب وہ بات ہو گئی محمد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ حضور کے پاس گئے ماجرہ بیان کیا حضور نے تسلیدی ہنزلہ یہ نفاق نہیں ہے باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے لگے میری صحبت میں میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی یہ مستقل نہیں رہ سکتی فَإِنَّهَا لِيَا حَنزَلَةُ سَاعْتًا فَسَاعْتًا اے حنزلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی وہیسر آسکتی ورنہ تو تم فرشتے ہو جاؤ پھر پھر انسانکار ہوگی فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں گے اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے آپ کو بلکل محفوظ نہیں سمجھتے تھے ان کے اندر احساس یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جھانتے رہتے تھے اپنا جائدہ لیتے رہتے تھے اتنا بھی فرق و تفاوت اگر محسوس کیا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے حضور کی مجلس میں اور ہوتی ہے اور گھر میں جا کر اور ہو جاتی ہے تو اس کو بھی انہوں نے نفاق سے تابع کی ایک اور واقعہ سنیے مہرحال میں دوسروں کی بات اس وقت نہیں کر رہا اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں سب سے اوچھی شخصیت حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں آپ گویا کہ سیکنڈ ٹو ون ہے نا صرف ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حضیفہ ابن یمان ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیئے تھے یہ واقعہ بہت اہم ہے غضوِ طبوغ سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے ایک بڑی تنگ گھاٹی میں سے لشکر کو گزرنا تھا مدینہ کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو اب نہ کوئی وہ لائٹس ہیں سرچ لائٹس ہیں کچھ بھی نہیں ہے تاریخی میں سفر ہو رہا ہے رات کا وقت ہے تنگ گھاٹی ہے تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھیں تو جب حضور وہاں سے گزرے تو ہم سب کے سب حملہ کریں اور ختم کریں لہذا انہوں نے اپنی سکین کے اوپر عمل کیا اور وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک موٹ گزر رہا ہے اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے رکیل پکری ہوئی ہے اس موٹ کی آگے چل رہا ہے باقی یہ کہ لشکر میں فصل ہو گیا جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے اس لئے حضور کو تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے تو ایسا جب انہوں حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حمد دی جرت دی اور المنافقین کے یہ قوت کو سلم کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاتھی ہیں تھی ان کے پاس ان لاتھیوں کو اوٹوں کے مو پر مار کر سامنے سے وہ آ رہا ہے اس کے مو پر ایسا مار رہا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے حضور نے نام بتا دیئے ان کو اگرچہ انہوں نے مو پر ڈھاٹے بانگے ہوئے تھے اپنا جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آئیڈنٹیٹی کو پھر ادھیری رات کچھ پتا نہیں چلا حضور نے حضرت حضیفہ کو بتا دیا حضیفہ یہ فلاں 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 لوگ تھے یہ منافقی نہیں یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے منا کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں کیوں وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل انٹیٹی نہیں ہے منافق بھی مسلمان ہوتا فر آل لیگل پرپوزز قانون کے درجے میں وہ مسلمان تھے لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حضیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے میں نے تمہیں بتا دیئے ہیں لیکن یہ راز رہے گا چنانچہ حضرت حضیفہ کا نام مشہور ہو گیا صاحب و سرن نبی یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس اب ان حضیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں یا حضیفہ تو انشدو کب اللہ اے حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے تابع دیگرہ چیرہ سکت اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہیں ہماری ویلیوز اور ہیں سوچنے کا انداز اور ہیں صحابہ کا بالکل برقس تھا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا ڈرتے رہتے تھے حضور دعا تلقین فرماتے تھے اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اول تو چھوٹ لگے نا اور اگر اس بیماری کی چھوٹ لگ جائے تو اے اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے میں نے حضور کے اس قول سے بھی نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے امن میں سمجھتا ہے صرف منافق اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بلکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار ویسے جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا الحمدلہ ہم منافق نہیں ہیں لیکن یہ نہ سمجھیا کہ ہم منافق ہو نہیں سکتے آج کی قیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آبر ہو سکتی ہے آج کسی کو ٹی بی نہیں ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہو سکتی تو دل میں انسان جھاکے اول تو یہ کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کہیں نفاق آ تو نہیں گیا اگر بحفوظ کرے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمجھیں کہ نفاق ہے کیا جس مرض کی علامات آپ نہیں جانیں گے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہو گئی بیماری مجھے لاحظ ہو گئی جس کو ہم اپنی اس طرح میں سمٹمز کہتے ہیں انہی سے تشخیص ہوتی ہے سمٹمز کیا ہیں اب یہ میں آپ کو دو حدیثوں سے سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ہمارے علماء نے نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے میں اپنی تقسیم تو بعد میں ارز کروں گا کہ میں کس طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں لیکن علماء نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا بات سمجھانے کا فرق ہے حقیقت وہی ایک انہوں نے یوں سمجھایا کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق نفاق عملی اور نفاق فل عقیدہ یہ دو تقسیمیں کی ہیں اور نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے کی ان حدیثوں میں آئی ہے یہ حدیثیں اتفاق کی بات ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا تھا جس کی دو قسطوں میں اشارت ہوئی جنگ میں اس جمعے سے پہلے جو دو جمعے تھے اس میں میں نے ان احادیث کا اور آیات کا مطن نہیں دیا تھا صرف ترجمہ دیا تھا شاید آپ کے نگاہوں سے گزرا ہو اور اگر نہ گزرا ہو تو آپ اگر حاصل کر سکیں پرچے دیکھئے کہیں ردی میں پڑے ہوں گے کوئی ایک تو چھے تاریخ کا جمعہ چھے دسمبر کا اور ایک تیس نومبر کا جمعہ اس میں یہ مضمون ہے اس میں یہ احادیث ان کا ترجمہ موجود ہے تو میرے پاس کیونکہ اس کی ایک کاپی تھی میں اس کو آپ کو پورے مطن کے ساتھ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا اعتماد ہو جائے ایک ہوتا ہے صرف مفہوم بیان کر دینا آپ کو خیال ہو سکتا ہے پتہ نہیں مفہوم صحیح یاد رہا تھا کہ نہیں رہا تھا لیکن جہاں الفاظ کوٹ کر دی جائے اب تو آپ کے لئے بہت سہورت ہے دیکھئے ایک حدیث دونوں یہ حدیث ہیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو یہ متفقن علیہ ہیں یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حدیث کا کوئی درجہ اب اس سے اوپر نہیں ہے متفقن علیہ روایت جس کو کہہ دیا جائے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اور یہ چوٹی کے محدثین جو گویا کہ کوئی شک نہیں اب ہمیں ہو سکتا اس حدیث کی صحت میں اس کے درست ہونے میں حضور کے کلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا وہ دونوں روایتیں کیا ہیں ان ابی حریرہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اب یہاں سے حضور کا جو اپنا قول ہے شروع ہو رہا ہے کیا ہے آیت المنافق سلاسن منافق کی تین نشانیاں ہیں کیا ہیں اذا حدسہ قذابہ جب بولے جھوٹ بولے وَعِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وَعَدَا کرے خلاف ورزی کرے وَعِذَا اَطْمِنَا خَانَا اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے یہ الفاظ تو ہیں مخاری اور مسلم دونوں کے آیت المنافق سلاسن منافق کی نشانیاں تین ہیں جب بولے جھوٹ بولے وَعَدَا کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے اس کی جو روایت آئی ہے مسلم شریف میں اس میں مزید الفاظ یہ ہیں وَإِنْ سَامَا وَسَلَّا وَزَّعْمَا أَنَّهُ مُسْلِمِ خوا ایسا شخص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو پورا یقین رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہیں تو وہ منافق ہے اس میں تو بہت زور پیدا ہوگی وَإِنْ سَامَا خواہ وہ نماز پڑھتا ہو وَسَلَّا اور نماز پڑھتا ہو وَزَّعْمَا أَنَّهُ مُسْلِمِ اور اسے ضرم ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن یہ کہ اگر یہ تین صفات اس میں ہیں وہ منافق دوسری حدیث سنیے یہ بھی متفقن علیہ اس کے راوی ہیں حضرت عمر کے سامزاد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر نہیں یہ حضرت عمر ابن العاص کے سامزادے ہیں ایک حضرت عمر ہے خلیفہ سالی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا وہ عمر ہے ایک عمر ابن العاص ہے جو گبدر تھے مصر کے اس میں واؤ آتا ہے لوگ عمرو پڑھ دیتے ہیں اس کو وہ غلط ہے عمر واؤ نہیں بولے گا اور رین پر زبر ہے یہ ہے عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سالی فاروق عاظم اور وہ ہے عمر ابن العاص مین پر جزم ہے این پر زبر ہے تو حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے کے نام بھی عبداللہ ہے ان کی روایت ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعن چار خسلتیں ایسی ہیں من کن فیہے کانا منافقا خالصا کہ جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگا خالص منافق اب کوئی لگ مشکل نہیں ہے اس میں اربع یہ آپ سب جانتے ہیں چار چیزیں من کن فیہے جس میں وہ ہوں گی کانا منافقا خالصا وہ خالص منافق ہوگا اس خالص کا ہماری زبان میں کٹر جو ہے وہ صحیح مفہو وَمَنْ كَانَتْفِيهِ خَسْلَتُنْ اور جس میں ان میں سے ایک خسلت ہوگی مِنْهُنَّا ان میں سے کانا فیہے خسلتن مِنَنْ نِفَاق تو اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوئی اب اس کو آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے چار سے ہنڈر پرسنٹ منافق ہوگیا تو ایک سے پچیس فیصد ہوگی دو ہے تو پچاس فیصد منافق ہے تین ہے تو پچیس فیصد منافق ہے یہ تو اس کے ہیں فلنزی بلینکس حضور نے دو چیزیں بیان فرما دی جس میں چاروں ہیں وہ تو منافق ہے خالص ہنڈر پرسنٹ جس میں ایک خسلت ہے اس میں اسی نسبت سے نفاق پوجود ہے وہ چار کیا ہیں تین تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئی ایک مزید فرمایا اِذَا اَتُمِنَا خَانَا جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع میں ہیں جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے وَإِذَا حَدَّسَا قَذَبَا جب وہ بولے جھوٹ بولے وَإِذَا عَاهَدَا غَدَرَا جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے معاہدہ کی خلاف وردی کرے اور چوتھا وَسْسُنِئے وَإِذَا خَاسَبَا فَجَرَا جب کہیں جھگر پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو موں میں آئے بکنے جو زبان پر آ جائے کہہ دے اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے آخر اختلاف تو ہوئی جاتا ہے لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو نہ رکھیں تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی اِذَا خَاسَبَا فَجَرَا فجر کے معنی پھٹنا یہ فجر جو ہے پاو پھٹنے کو فجر کہتے ہیں رات کی تاریخی کا پڑھنا چاک ہوتا ہے اور وہ دھاری نمودار ہوتی ہے فجر ہیں بل فجرِ وَلَيَا لِلْعَاشِ تو پھٹنا اس میں ہے اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَتْ عَيْنَا وہ چٹان پر جب آسا پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں سے پھوٹ بہے بارہ چشمیں تو فجر کا مبوئے پھٹ جانا تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے یا آپ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں کوئی شخص ضبط کیے ہوئے ہیں آپ کی دس باتیں تو اس لیے گیاروی کے اوپر ایک دم ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو یہ بھی در حقیقت ایک خسنت ہے نفاق کی کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں یہ ہیں چار وہ خسنتیں کہ چاروں ہو تو منافق خالص ایک ہے تو اسی نسمت سے نفاق اب یہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ عام طور پر اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عملی نفاق ہے اور ایک نفاق ہوتا ہے کہ جو عقیدے میں ان دونوں میں فرق ہوگا میں نے یہ باتیں تمہیدن ارس کی ہیں اب میں آ رہا ہوں کہ میرا مطالعہ کیا ہے قرآن مجید سے میں نے کیا سمجھا ہے احادیث سے قرآن سے تفاصیل سے میں نے چیزوں کو جوڑ کر صغرہ کبرہ کیا نتیجے نکالے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے اب میں چلوں گا جیسے میں نے ایمان کی بحث کہاں سے شروع کی تھی ایمان کے لفظ نہیں مانی نفاق کا لفظ کہاں سے بنا ہے منافقت اور نفاق دیکھئے دو الفاظ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سارے الفاظ جو قرآن مجید کی اسطلاحات ہیں تو عربی زبان میں پہلے سے مستعمل الفاظ تھے قرآن نے ان کو پک اینڈ چوز کیا انتخاب کر لیا ایک لفظ کو اٹھایا اس میں اور مفہوم ڈانا اور اسے اسطلاح کی شکل دی اسی طریقے سے تمام اسطلاحات جو ہیں ہمارے دین کی موجود میں آئی ہیں تو عرب کہتے تھے نفاقن نفاق کہتے تھے سرنگ کو سرنگ کیا ہے زمین دوز راستہ ہے اور ظاہر بات ہے اس کے دو مو ہوں گے دو دروازے ہوں گے ایک اسطلے پر اور ایک اسطلے پر یہ کیا ہے نفاقن قرآن مجید میں بھی سورہ انام میں یہ لفظ آیا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَاً تَبْتَغِيَاً نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِي سَوَائِ فَتَعْتِيَهُمْ بِعَاً یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا اہلِ علم کی توجہ کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا اچھا ایک اور لفظ عربی میں موجود تھا نافقہ نافقہ کہتے تھے اہلِ عرب گوہ کے بل کو گوہ ایک جانور ہے اور اہلِ عرب اس کا شکار کیا کرتے تھے کھاتے تھے اس کا گوشت ہمارے ہاتھوں لوگ باران اسے پسند نہیں کرتے لیکن ہے جائز چیز ہے اور عرب کی وہ غزہ تھی گوہ جو ہے اس کا شکار کرتے تھے شکاری کتے سے اب اللہ تعالیٰ نے ہیوانات کو بھی شعور دیا ہوا ہے اپنے تحفظ کا وہ بھی انتظام کرتے ہیں تو زمین میں بھٹ بناتا ہے گوہ لیکن گوہ کو یہ اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے بھٹ کے دو مو رکھتا ہے وہ سرنگ کی طرح کا بناتا ہے کہ اگر ادھر سے کتہ داخل ہو تو ادھر سے بھاگے اور ادھر سے خطرہ ہو تو ادھر سے نکل بھاگے تو اتنا شعور اس کے اندر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے وہ میں نے ارث کیا تھا نا کہ سلطان الہند نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا بادشاہ سے جب بہت ہی اس نے زور دے کر کہا تھا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں آپ کا دروازہ تو کھلا ہے سب آتے ہیں میں بھی آ جاؤں ہوں گا کسی روز تو انہوں نے جواب یہ دلوازیہ تھا کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ اگر ایک سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا تو یہ جس طرح انہوں نے کیا ہوا تھا تو اللہ نے حیوانات کو بھی سمجھ دی اب یہاں سے لفظ نفاق بنا ہے اس نفاق کی اب دو شکلیں ہوئیں اس میں نفق اور نافقہ کے لفظ پر غور کیجئے تو حقیقت اور روح جو ہے اس کی دو آئیں گے ایک تو دو موہ پن جس سے آپ کہتے ہیں نا دو موہ انسان ہیں ایک محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے کسی اور محفل میں جاتا کچھ اور کہتا ہے وہاں گیا تو وہاں کی چکنی چپڑی باتیں اور دوسروں کے خلاف اور ادھر گیا تو ان کے لئے خوش آمد اور ان کے خلاف یہ دو موہ پن جو ہے یہ گویا کہ نفاق کی اصل حقیقت ہے میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ بقرہ کی اس میں بھی یہ کیفیت آئی ہے جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں اپنے سرکشوں کے پاس اور وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں بھائی تم فلان سے مسلمان سے مل رہے تھے اس وقت کیا تم اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ان سے تو مذاق کرتے ہیں پاگل بناتے ہیں انہیں تھوڑا سا گلو بنا رہے ہیں ہم انہیں انما نانو مستحضیون اللہ یستحضیو بہم ویمددہم فی تغیانہم یعمہون حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر کھیچ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال چکے ہیں یہ دو موہ پن جو ہے جو نفق میں بھی ہے نافقہ میں بھی ہے یہ منافق کا ایک وصفہ لیکن ذرا گہرائی میں اتر یہ کہ اصل شہر جو ہے اس کی روح وہ ہے اپنی حفاظت بچاؤ کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو چیز قبول کر لی ہرچے بادہ باد اب جو ہو سو ہو اب تو میں اس کشتی میں بیٹھ گیا ہوں کشتی تہرے گی تو میں تہروں گا یہ گوبتی ہے تو دونوں گا ماں کشتی درابندہ اختیم ایک ہوتا ہے انسان کہ جو کسی راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن خطرہ کوئی مولنے لینا چاہتا وہ جو اقبال نے لقشہ کھین چاہا ہے پیارا شیر ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ سازنے یہ جو کیفیت ہے تحفظ جان بچانا مال بچانا اب آپ نے جو اتنے دن تقریریں سنی دین کا تقادہ کیا ہے جان کھپاؤ مال کھپاؤ جان بھی پیاری مال بھی محبوب انسان نہ جان کھپانا چاہتا ہے نہ مال کھپانا چاہتا ہے جان کھپاتا ہے تو مال کمانے کے لیے کھپاتا ہے تاکہ میں اور زیادہ اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے مال کھپائے تو مال بھی گیا جان کھپائے تو اس جان سے مال بنا سکتا تھا تو گھٹا ہی گھٹا یہ جو تحفظ ہے بچا بچا کر رکھنا جان اور مال کو یہ در حقیقت نفاق کی اصل ہو یہ جڑ ہے یہ بنیاد تو ابھی میں نے صرف لفظ کی حقیقت اور اس سے جو ایک ریفلیکشن ہوئی یہ لفظ بنا کہاں سے اس سے اس کی جو اصل روح ہے اس کی طرف جو رہنمائی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھا نفقن اور نافقا اس سے بنا نفاق اور منافقت اس کی ظاہری شکل کیا ہے دو موہ پن اور حقیقت کیا ہے جان اور مال کو بچانا بجائے کھپانے کے اور لگانے کے اللہ کے لئے اور اللہ کے دین کے اب سمجھ یہ تیسری بات میرے نزدیک جو زیادہ ایک مہتر اور صحیح ایک تعبیر ہوگی اور جنید ذہن کی سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے کہ ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری جان بوجھ کر نفاق ایک نفاق ہے غیر ارادی غیر شعوری جس میں انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق اس لیے کہ اس نے ارادہ نہیں کیا یہ دو نفاق ہے اصل میں ان دو نفاقوں میں سے پہلا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے فرض کیجئے کوئی شخص ہندوستان کا ہندو یا سکھ میں نے پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی وہ جاسوس بن کر پاکستان میں آتا ہے کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اثر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں تب اس نے تین مرتبہ جو خواب دیکھا پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیان ہوگا نبی تو نہیں تھا نا نبی کا خواب تو ہوتا صدفیصد صحیح کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس دنے رختے سفر باندھی آبدی نے پہنچ گیا وہ آپ کے لئے سنا ہوگا واقعہ اب اس میں وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا تو وہ کیا تھے تھے تو منافق اور یہ ارادی منافق تھے بنے ہوئے کیا تھے مسلمان ہی نہیں اولیاء اللہ بنے ہوئے تھے تو واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو اب اس کو نور الدین زنگی کو اب نور الدین زنگی آیا مدینے میں وہ شاہد بھی نہیں مل رہے ہو اس نے یہ کیا کہ باہر پڑھاؤ ڈالا اعلان کر دیا کہ مدینے کی پوری آبادی کی دعوت ہے کوئی نہ رہے پیچھے سب آئے میری طرف سے دعوت ہے کھا نہ کھائے اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے جو آرہا ہے اسے دیکھ رہا وہ نظر نہیں آرہے پوچھا بھئے کوئی رہے تو نہیں گیا اب بتایا گیا جی دو درویش ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں بہت نیک ہیں ان کو کسی سے سروکار نہیں عابد و زاہد ہیں وہ تو بس عبادت کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں کہیں ہلتے جلتے دیں اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور زہد کا اور ولی اللہ کا اور نیکی کا گھاٹھا ہوئے انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہی دو ہیں بلاؤں اب بادشاہ کی طرف سے تلبیہ ہوئی بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی بڑی مشکل سے ان کے مسلے کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا وہ کیا کرتے تھے رات بر کھوتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک اس میں مٹی بھر کر جا کر پھیک آتے تھے لوگ سب سے پانی لینے جا رہے ہیں درویش اللہ کے بدلے اور وہ جا کر مٹی باہر پھیکتے تھے اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے تو اب یہ دیکھئے کتنا وقت انہیں لگا ہوگا انہیں نصر مسلمان سمجھا جا رہا ہے بلکہ ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے بڑے اللہ نصیدہ لوگ ہے کیا حقیقت میں منافق اور منافق بھی ارادی منافق انہیں پتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی ایمان نہیں لائے ہم تو یہ لبادہ ہم نے جان بوجھ کر اڑا ہے صرف مسلمانوں کو دھوپہ دے دیکھیں اسی طرح میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کوئی ہندو کوئی سکھ وہ خطنہ بھی کرا کے آئے گا نماز پڑھ کے پوری سیکھ کے آئے گا صورتیں بھی سیکھ کر آئے گا ہو سکتا ہے کسی سرحدی دے ہاتھ میں سے کسی مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو امام بن کر وہ ہو جاسوس وہ تو کبھی کھولے گی پاتے پاتے نہیں تو یہ کون ہے یہ شخص منافق ہے ایمان تو نہیں ہے نا ایمان اور اہل ایمان کی تو دشمنی ہے دل میں جڑے تو کھوڑنے کے لیے آئے ہیں لیکن اپنے آپ کو قانون انہوں نے مسلمان ظاہر کیا ہوا اس کی ایک مثال حضور کے زمانے میں بھی آئی یہ بات سمجھ میں نہ آتی اگر یہ مثال قرآن میں سورہ آل عمران میں موجود نہ ہوتی یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین بہت فتین قوم ہے یہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ الٹے رخ پر چلتی ہے سازش میں نہایت ماہر قوم انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساکھ بنتی جا رہی ہے کس طرح کے جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں گھرتا اب اس سے بند رہی ہے کہ نہیں ساکھ کہ واقعتاً کوئی لذت ایسی ہے لذت ایبادہ ندانی مَا خُدَا تَعْنَا چَشِ یہ کوئی ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی حضرت خباب علیہ عرق نے کیسی سختیاں جھیل تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کے جانی پہچانی اور محبوب شہ کہ انسان اس کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہے تو یہ ساکھ کس شہ کی بن رہی ہے ایمان کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ساکھ کو ختم کرنے کے لئے ایک تدبیر کرو صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرتو بھئی ہم بھی ایمان لے آئے اب اگر فرض کیجئے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کریں دو تین حاضر ہو جائے فضل کی نماز کے فوراً بعد حضور کی صدمت میں حضور ہمیں کلمہ پڑھا لیجئے ہم مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے یہود کے علماء میں سے آگئے ٹھیک لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ صیرت لوگ تھے بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے بھئی یہ قریب رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لئے کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی زہر تک بیٹھے رہے پھر اثر کے فوراً بات آگئے تھے یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا جو واپس گئے تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے یہ تدبیر انہوں نے کی یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے وقالت صائفت من اہلِ کتاب اہلِ کتاب کے گروہ نے یہ کہا یہ تیہ کیا آمنوا باللذی انزل على اللذین آمنوا وجہ النہار اہلِ ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان ہے حضور کی نبوت و رسالت تو تسلیم کر لیے وَقْفُرُوا آخِرَهُوا اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھیج کے لائیں گے کی نہیں اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساتھ تو ختم ہو جائے گی نا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن اب آپ سوچئے یہ تو میں نے جو یہودیوں کی مثال دی ہے وہ نور الدین زنگی والے انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں قانونی ایمان زہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں اثر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے تو لوگوں نے کیا سمجھائی رہے ہیں مسلمان حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی وہ تو کفری کے ساتھ آئے تھے کفری کے ساتھ چلے گئے کفری میں رہے قانوناً مسلمان رہے فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے تو حضور اس کی نماز جنالہ پڑھاتے گا نہیں پڑھاتے اگر زہر اثر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی بوت آ جاتی تو وہ قانوناً مسلمان تھا اس کی نماز جنالہ حضور پڑھاتے لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لئے دھوکیں کھلیے تو یہ تین مثالیں ہو گئیں ایک حضور کے زمانے سے ایک نور الدن دنگی کے زمانے سے اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو تو یہ کیا ہے یہ شعوری نفاق ہے ارادی نفاق ہے اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں میں مسلمان نہیں ہوں میں مومن نہیں ہوں تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر اور بیشتر وہ یہ نہیں ہے وہ دوسرا ہے وہ دوسرا کیا ہے غیر شعوری غیر ارادی نفاق مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے اور جس پر حضرت عمر یہ خفوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں وہ کونسا ہو سکتا ہے ارادی تو نہیں ہو سکتا وہ کوئی ہو سکتا کہیں میرے تحت و شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آگئی میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر ایسا تو نہیں ہے ہنزلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے ہیں اس کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا وہ اسی قسم کے منافق ہیں یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھئے اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم دیکھئے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور کوئی کبھی کسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین کوئی کم ذہین میں قودن نہیں کہتا احمق نہیں کہتا کم ذہین تو مان لے گے نا کسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی نا انسان میں اس میں بھی کمی اور بیشی ہے اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حصیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا دین ایک انقلابی دعوت ہے دین پر ایمان لاتے ہی مسئیبت آتی ہے اس کے لات آتی ہے حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے شعوری طور پر آج تیہ کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں بڑے اونچے اونچے دبیز قسم کے جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں تو یہ سب بشاعت الٹنی پڑے گی کہ نہیں کوئی رشوت سے کوئی سمگلنگ سے کوئی سود سے کوئی کسی اور کام سے تو یہ معاملہ جان لیجئے پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو اب دین کو غالب پرنے میں جان کبتی ہے کہ نہیں اور جان پیاری ہے کہا جاتا لا اللہ کے راستے میں مال صرف کرو مال پیارا ہے کہ نہیں مال پیارا ہے یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمال لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہرچے بادہ باد اب جو کوئی چاہے کہے جو استہزا ہو جو تمسخور ہو جو مداکڑے میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مداکڑا ہے پھر جو تکلیف آئے جو عیزہ ہو جس طرح ستایا جائے ہرچے بادہ باد ما کشتی درابند آختین ایک ڈیسیشن ہے کہ انہ سلاتی ونسخی ومحیائی ومماتی للہ رب العالم میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لئے اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی ان اللہ اشترہ من المومنین انفظم واموالہم بیانا لہم الجنہ یقاتلون فی سمیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید چکا ہے جنت کے لئے مصر لہذا اب وہ بلکل لچن تو ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں جان میری تھوڑے یہ میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی آج جائے کل جائے فرق کیا پہ میں تو دے چکا مال تو میں دے چکا اللہ جب چاہے لے لے تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی بات نہ جان دینے میں کوئی بات یہ تو ہے مومن صادق اور یہ جان لیجئے یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے اب فرض کیجئے کومنزم ہے کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا مغالطے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے اسی میں انصاف ہے باقی نظام ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے استحصالی ہے ظالمانہ ہے یہ نظام صحیح ہے اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کہا نکلے کہا بھئی قائم کرو اس کو اب انقلاب لاؤ انقلاب لانے میں جان کا خطرہ جیل میں جانے کا اندیشہ فائرنگ سکویرز یہ سب نظر آتے ہیں کہ نہیں لہٰذا ایک تو باہمت آدمی ہے وہ کہتا ہے ہرچے بعد آباد جان رہے یا جاہے میرا گھر بار ختم کر دیا جائے بی بی بچے کولوں میں پلوا دیا جائے ہرچے بعد آباد جو ہو سو ہو ماہ کشتی دراب انداختے تو یہ کیا ہے یہ مومن صادق ہے کومنیزم کا یہ بھی تو مومن ہے نا سچا مومن ہے کس چیز پر کومنیزم پر اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اب اللہ اور اس کے رسول کا دین اس کا بول بانا کرنا ہے جو ہو سو یہ لوگ ہے کہ جو مطلوب ہیں ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں یہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہرچے باداباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اترا لاکھ کوئی شخص چاہتا ہو کومنیزم کومنیزم نہیں آسکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز پر بان کرنے کے لیے تیار لیکن اب آپ آئیے دوسرے لوگوں کی طرف جو بیچارے کمزور ہیں تھوڑ دلیں ہیں کم ہمتیں ہیں وہ غالب کا وہ شہر کے جانتا ہوں سواب تاعت و زود پر طبیعت ادھر نہیں آتی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی عادت ہے چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے لاکھ خواہش ہے کہ فجر کی نماز میں جبات کے ساتھ ادا کروں لیکن جب این وقت آتا ہے اس وقت وہ قوت ارادی دھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی سویا رہ جاتا ہے بلکہ بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بھی کھولی اعزان بھی سنی لیکن اسی وقت جو ہے وہ قوت ارادی مزمہل ہوئی نفس کا غلبہ ہوا کروٹ لی چادر خوب اچھی طریقے سے اور درست کر کے اڑ لی اور اب جب دھوپ کی تپیش ہوگی تب ہی آنکھ کھولے گی یہ کیا ہے یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے اب ایک شخص کا تصور کیجئے کہ وہ اسلام لایا لایا دیانتداری سے دھوکے سے نہیں وہ چاہتا ہے مسلمان بننا وہ چاہتا ہے ایمان کے تقاضی پورے کرنا وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں وہ سورہ حجرات کی آیات مومن تو صرف وہ ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّنَا مِيَرْتَابُوا مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنے جانے بھی اور اپنے مال بھی سچے صرف یہ ہیں تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنینِ صادقین کی فیرس میں ہمارا بھی نام ہو لیکن جب آئی آزمائش جب آیا مطالبہ آؤ ڈکلو اب اللہ کے راہ میں جانہ دیلی پر رکھو وقت آگیا ہے آؤ بھئی چلو نکلو اللہ کی راہ میں یا ایسا وقت کٹن آگیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے نکالو پیسے اب وہ جان بھی عزیز مال بھی عزیز اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے گو مگو تربس چلو نہ چلو جاؤو نہ جاؤو بڑھو نہ بڑھو یہ جو تزبزب ہے یہ لفظ منافقین کے یہ لفظ سورہ نصاب میں آیا ہے مضبزبین بینہ ذالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے یہ وہ لوگ ہیں ایک تو وہ ایک نا ڈسیزن لیا ہے ڈٹ گئے ایک وہاں ہے کہ مضبزب ہو گئے نکلے کے نہ نکلے چلے کے نہ چلے ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کے نہ بڑھے تجوری کھولو کے نہ کھولو یہ تزبزب ہے اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا مزدلی دکھائی پیڑ دکھا دی گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی اب کیا ہوگا ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی حضور کے پاس آیا حضور مجھ سے خطا ہوئی میرے لئے استغفار کیجئے میرے لئے اللہ سے معافی چاہیے میں آئندہ کے لئے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا جو دین کا تقاضہ ہوگا پورا کروں گا ایسے شخص کو کیا کہیں گے ضعیف الایمان ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا اس وقت قوت ارادی مزمہل ہو گئی تھی اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا تب ہی تو ہوا نہ اس کو کیا کہیں گے ضعف ایمان کب تک جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا تقصیر کو تسلیم کیا جائے گوتاہی کو مانا جائے اس پر استغفار ہو اس پر معافی کے طرف کی جائے اس وقت تک کیا ہے ضعف ایمان لیکن اگلی سٹیج آتی ہے اب اب تین سٹیجز ہیں نفاق کی یہاں تک تو ہے ایمان آگے اب نفاق کی صرف شروع ہو جائے گی اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کہ ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے ایک روگ ہے آپ نے کیونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سناو کہ تین سٹیجز ہیں ٹی بی کی فرس سٹیج سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے ریکٹس کر رہے تھے جب تک اس وقت تک تھرڈ سٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اب اس کی شفاہ ہوئی اب یہی ہے کہ جتنا کھیج جائے کھیج جائے تو اسی طریقے سے نوٹ کی جائے گا تین سٹیجز آئیں گی اس مرض کی وہ میں ابھی بیان کرنا ہوں پہلی سٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ظلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے جوڑ مول دو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی یہ کمزوری تھی کمزوری نہیں یہ میرے لئے رکاوٹ تھی خدا تھی قسم میں تو آنا نہیں ابھی اس کو بھی چھوڑیے یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا میں تو آنا چاہتا تھا میں نے پوری تیاری کر لی تھی پوری آمادگی تھی کیا کروں ہن وقت پر بیوی بیمار پڑ گئی فلا یہ ہو گیا یہ مسئیبت آ گئی اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی عزت نفس انسان کی بچ گئی لیکن جھوٹ بڑ گئی یہاں جھوٹ سے یوں سمجھئے اب یہ زوف ایمان نہیں رہا یہ نفاق شروع ہو گی جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا یہ ہر دفعہ ہی نے کوئی مجبوری ہو جائے گی یہ ہر دفعہ ہی کوئی عزت لے کر کھڑے ہوتے لہٰذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری مشکل تھی ورنہ میں بالکل تیار تھا میں آپ سے آگے جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئیں یہ اب یہ مرس دوسری سٹیج میں آگئے ہیں لیکن یہ بات جان لیجے ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے واپس آ سکتا ہے انسان اگر متنبع ہو جائے اپنے اس مرس پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ خکمت ہے اللہ کی سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے نام لے کر نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمْ مِمُومِنِينَ پورا رکو جو ہے یہ آپ تمام مفسرین کو دیکھئے گا وہ بتاتے ہیں یہ منافقین کے لئے لگ لفظ نفاق کہیں نہیں آیا کیا فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ فَضَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے اور اللہ نے ان کے اس برس کو بڑھا دیا ہے یہ اللہ کی سنت ہے آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا نیکی کی طرف آئیں گے ایک نیکی کریں گے دس نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی غلط راستے کی طرف جائیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لئے آسان کر دے گا جاؤ دفعہ انہیں تو اس کو جدر جاتا ہے ایک برا کام کریں گے دس برائیوں کا راستہ اور کھن گائیں ایک بے ہیائی کریں گے دس بے ہیائیاں آسان ہو گائیں گے نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لئے کھول دے گا تو یہ ہے وہ قائدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون ان کے دلوں میں ایک روگ ہے اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہا ہے دیکھا لفظ جھوٹ ان دونوں حدیثوں میں بھی اذا حدثہ کذبہ جھوٹ کو ایک اہم علامت میان کیا گیا یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون اچھا اب سورہ بنافقین کی آیات میں میں نے آپ کو سنائی تھی یہ ہے اٹھائیسوے پارے میں لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی ہے یہاں اب لفظی منافقین کا استعمال کیا گیا یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر گریبان میں جھانکیا اجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لیں ابھی پہلی سٹیج ہے دوسری سٹیج ہے ابھی اصلاح ہو تک نہیں ہے لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی سورہ منافقون میں دیکھئے کیا فرمایا اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قَالُوا الْرَشْحَدُ اِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہ ہیں اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں سورة العصر کے زمن میں والعاصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب اس پر تفسرہ دیکھئے اللہ نے کتنا پیارہ فرمایا واللہ یعلم اِنَّكَ الْرَسُولُ اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا ترجمہ کیا ہوگی اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ اللہ کا واحد دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیا ان کا قول جھوٹا تھا قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہی قول تھا نا بول رہے ہیں سچ لیکن ہیں جھوٹے کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں زبان پر ہے دل میں نہیں ہے بات سچی ہے بولنے والا جھوٹا ہے حجیب بات ہے نا اگلی آیت کیا ہے یہ سیکنڈ سٹیج ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی اوہد میں کیوں نہیں پہنچے کیوں نہیں فلا موقع پر توباری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر کیوں نہیں پہنچے تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کسی مان نہیں رہے تو بے اعتباری سے یہ قسم کھائیں اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا اور حضور تو اشرف الناس ہے شریف نہیں اشرف الناس آپ فوراں چپ ہو جاتے تھے یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شیئر کا نام ہے وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے یہ شرافت ہے موپر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہا ہوں خاموش ہو جاتے تھے اور اس حد تک پھر ان کی جرتیں بڑھیں قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اوزن یہ محمد تو نرے کان ہی کان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب جو کہدوں مان لیتے ہیں ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کی نوپت مہت لگی ہوئے وہ تمہارے موپر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو مکواس کر رہے ہو یہ ان کی شرافت ہے ان کی مروت ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکال کہ ہوا اوزن یعنی کیا مطلب کان ہے کان میں تو بات آ جاتی ہے اب یہ دماغ کا کان نہ دیکھے کہ صحیح کے غلط ہے وہ دماغ نہیں ان کے پاس معذلہ سم معذلہ ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے بہرحال دوسری سلسلے سمجھ میں آگئے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدو عن سبیل اللہ انہم سا ما کانو یعملون انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اللہ کا راستہ کونسا تھا سبیل اللہ جہاد جان کھپاؤ مال کھپاؤ اللہ کا بول بالا کرو اللہ کی سربلندی کے لیے گردنے کٹواؤ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں پورا کا پورا مال حضرت ابو بکر جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لاکر نال دیا کے لیے ایمان کا تقادہ تو یہ ہے تو فرمایا اتقذو ایمانہم جنتا فسدو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکمے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے یہ عذر ہے یہ مجبوری ہے یہ معاملہ ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہمیں آپ کے آیت دے دیجئے ہمیں اجازت دے دیجئے اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نے حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ نے اے نبی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا یا اللہ آپ کو معاف کرے یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو کیوں اجازت دی آپ نے ان کا جھوٹا بہاندہ کیوں تسلیم کر لیا آپ فرماتے کہ نہیں تمہارا عذر قابل قبول نہیں تمہیں چلنا پڑے گا جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا تھا اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے نہیں تو کبر مل گیا انہیں ہم تو جی میں تو حضور سے اجازت لیایا ہوں مجھے تو اجازت دے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے تو ان کو آپ اجازت نہ دیں یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی شفقت مروعت شرافت جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی دوسری پہلی اور دوسری اب تیسری کیا ہے یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے سمجھ نہ ہو ہوتا کیا ہے دیکھئے میں نے پہلے یہ ارز کر دیا تھا یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا مجھے سمجھ میں آئی نہیں سکتا صرف نماز روزہ ہے اس میں جان کا اندیشہ نہیں مال کا اندیشہ نہیں نفاق کیسے کھل کر سامنے آئے گا یہ تو سارا وہی آتا ہے جہاں جان اور مال کو آ چاہتی ہو وہاں یہ بات کھلے گی تھا ورنہ نمازیں تو عبداللہ ابن عبی پڑھتا تھا حضور کے پیچھے نماز حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں پچاس ہزار نماز کے برابر ایک نماز وہ تو ہمارے لیے ہے جو حضور کی امامت میں ادا کی وہ تو پچاس لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز ہے لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاقی ہے چاہے وہ نمازیں پچاس لاکھ نمازوں والی نماز پڑھ رہا تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا کہاں جان پہ آتی تھی غزوہ اہد میں گیا اور تین سو آدمی لے کر واپس آ گیا یہ ہے خطرہ جان یہاں جاتی ہے آنچ یہاں ہے جان کو مال کو اپنے ساتھیوں کو کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے برگلانے میں آ گئے ان کو کھیج کے واپس لے آئے تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دثمنی پیدا ہو جائے گی کن سے صادق و ایمان لوگوں سے یہ ہیں کہ جو ہمیں ضلیل کرواتے ہیں اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائے تو نہ کوئی آگے راہ نہ پیچھے راہ ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراں چل دیتے ہیں نہ انہیں جان کا کوئی خیال نہ انہیں مال کا کوئی خیال نہ اہل و آیال کا کوئی خیال نہ گھر بار کا کوئی خیال یہ فینیٹکس یہ دیوانیں ان کی مد ماری گئی ہے یہ الفاظ ہے ان کے غرہا اولائی دینہم ان کے دین نے ان کی مت مار دی انہیں کچھ پتہ نہیں نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں نہ خطرے کو دیکھیں نہ رزق کو ناپے نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اب یہ جب جب پکارا گیا کہ آؤ اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمائع ہوئے رہنے والے ٹھیک ہے اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ضلیل نہ ہوتے ان کی بے وقوفی نے ہمیں ضلیل کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ جب پڑھئے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رقوع تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کی نہیں وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مان لگا رہے ہیں کی نہیں جب محمد مکارتے صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کی نہیں یہ وہی انقلابی انداز ہے میں ہمیشہ مثال کومنسٹوں کی دیتا ہوں فیض کون تھا ایک کومنسٹ شائر لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شائری کا مجھے اس کے اشار پسند ہے کیا کہتا ہے واپس نہیں بھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راہت تن سے ہت داما سب بھول گئیں مسلحت اہل حمس کی جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے چاہے جھوٹ بولا ساری عمر کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی لیکن یہ ہے کہ بارحال شائری تو انقلابی ہے نا باقی تو کیا کوئی میدان کے اندر کوئی کام کوئی خطرے اور رزق لینے والی بات لیکن یہ کہ انداز شائری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے بلو بلبل کی شائری نہیں ہے انقلابی شائری ہے اس میں یہ جو انداز ہے اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سرِ بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سرِ گوشہِ ممبر اور گرجے ہیں بہت بہت اہلِ حکم برسرِ دربار یہ تو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال کے لیے شیبِ بنی حاشم میں جو محصور ہوئے تھے وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ نہیں اور طائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے وہ کبھی رسوہ سرِ بازارے والی بات ہے کہ نہیں تو یہ نقشہ انقلابی راہ میں آتے ہیں اب وہ جو صادق و لیمان ہے ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی گھنٹی بجی ہے اور اس آواز کی جو صدائے بازگشت تھی وہ اکیلی نہیں گئی ہم بھی ساتھ گئے یہ ہے ایمان کا لازمی تقالہ اور جو پیچھے رہ گئے اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں ان کی امت ماری گئی ہے نماغ ان کا خراب ہو گیا ہے یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے کسی چیز سے ڈرتے نہیں تین ہزار کا لشکر ایک لاکھ سے ٹکرا رہا ہے سوچئے تو صحیح کون اقل مند کہے گا جس کو دنیا کی سمجھ ہے جس کو آپ ورلی وائز انسان کہتے ہیں وہ ورلی وائز جو انسان ہے وہ اسے اقل مندی کہے گا کہ تین ہزار ایک لاکھ سے ٹکرا رہے ہیں قضبہ بوتا کا ذکر کر رہا ہوں نا تین ہزار کا لشکر تھا اطلاع ملی کے مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آرہا وہ ایک لاکھ کا ہے اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے آفیت کا خیریت کا حکمت کا ورلی وزدم جو ہے اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں صحابہ کہتے ہیں بھئی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوبی نہیں ہمیں تو شہادت درکار ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اب شہادت سامنے نظر آرہا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں نہیں ٹکرا گئے آپ کو معلوم ہے جعفر تیار شہید ہوئے حضرت علی کے بھائی نزی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ زہد ابن حارسہ یہ ہوئے کی نہیں پھر حضرت خالد نے کمال لی ہے اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ نشکر کو نرگے میں سے نکال کر لے آئے اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ کے مسلمان اس کی مٹھی کی مٹھیا بھر بھر کر فیک رہے تھے یہ بھگوڑے آگئے واپس حضور نے فرمایا نہیں یہ بھگوڑے نہیں ہیں یہ حصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے اپنی بڑی جمعیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کے پھر قوت لے کر آئیں گے تو اس کو بھگوڑا پر نہیں کہتے حضور میں تسلی دی ہے انہیں ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینہ والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے تو یہ ہے حصل لقشہ اب جو لوگ آگے پڑ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمائع ہو جاتے جو پیچھے رہ گئے لہٰذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لئے دعائیں کریں اگر تو ایمان کی وہ مصمت قیفیت ہو تو تو دعائیں کریں گے بھئی ہم سے نہیں ہو سکا اللہ نے ان کو توفیق دے دی ہم کمزور تھے ہم دبگ گئے اللہ نے ان کو جرت دی ہمت دی لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلی ختم ہو چکی وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا اعتراف اگر کرنا ہونا تو تو زوف ایمان ہی کے حد تک رہتے جھوٹی قسم بولی فرسٹیج جھوٹ بولا جھوٹا بہانہ کیا پہلی سٹیج آئی جھوٹی قسم کھائی دوسری سٹیج آئی اور اب یہاں اہل ایمان کی دسمن ہی پیدا ہو گئی دل میں یہ بے وقوف یہ فیڈیٹکس یہ دیوانیں انہوں نے در حقیقت ہمارے لئے زندگی مشکل بنائی ہوئی غرہا اولائی دینہم سورہ توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لئے صحابہ نکل رہے تھے وہ ڈراتے تھے لا تنفرو فی الحر کیا کر رہے ہو اقل کے ناکل لو اس گھمی کے موسم میں نکل رہے ہو اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں لا تنفرو فی الحر جواب کیا دلوائی آ گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم پیٹ دکھا دیں گے فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھوکے جائیں گے وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے یہ گرمی ہمیں عزیز ہے پھر وہ ڈراتے تھے اتنی بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں اقل کے ناکل لو یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے جب تک عربوں میں جنگ رہی بھئی ایک اور دس کی نظمت ہوئی اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی قدمہ بدر میں تعداد کی نظمت تو تناسب کیا ایک اور تین تین سو تیرہ ایک ہزار سامان کا فرق شامل کر لیجے تو ایک اور دس کی نظمت ہو جائے گی لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ ایک اور تیتیس کی نظمت تھی تو وہ ڈرارہے ہیں کہ ہوش کے ناکل لو اتنی بڑے دشمن کے مقابلہ کرنے جا رہے ہو اس کا جواب کیا دلوایا قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا حِدَالْحُسْنَيَنِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرارہے ہو ہمارے لیے تو دو بہترین انجام ہو سکتے ہیں تیسرا کوئی ہے ہی نہیں حُسْنَيَنِ حُسْنَا احسن کا مونس ہے احسن آپ جانتے ہیں بہترین حسین ترین شہ تو بہترین انجام ہے دو اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آگئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں ہم کلو کلوٹو میں چتمی میری پٹ بھی میری جیتو تو جیتائی ہارو تب بھی میری جیت ہے میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں تو اب دردر کس بات کا کس چیز سے درارہے ہمیں قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَنِ ہمارے لیے تو دونوں انجام یک سا احسن اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غلیمت نہ کشور کشائی اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے جیت کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی کامیابی ہو گئی تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا ڈراؤے دیتے تھے جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی عداوت جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج تی بی کی کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے اصل دشمنیے ہیں یہ ہے اب مارے آستین جو اندر سے ڈی موریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو تقاضے کیا ہیں ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے ایمان ہے تو جان ورمال کھپانی چاہیے تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں آخر ان کا راستہ تم میں نظر نہیں آیا ابو مکر ایمان لائے ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے کیا کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے صفی کا نفس تو سب ہی جانتے ہیں یہ صفحہ کسے کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں وہ عمر کو کہہ رہے ہیں ان کی تو مت ماری گئی انہیں تو کوئی ہوشی نہیں دو مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلی وائد انسان یہ کہے گا کہ ہماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے جب ہجرت کے لئے حضور تشریف لے جا رہے تھے چالیس ہزار دنم کا سرمایہ تھا جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں مکہ کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے یوں ملکت تجار کہلاتے ہیں لیکن اب وہ روپیہ کہاں کرچ ہوا بلال کو خریدا روپیہ کہے خریدا یا پیسے ہی خرید لیا آداد کر دیا ابو فقی کو خریدا آداد کر دیا چھے ہیں غلام اور کنیزیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آداد کیا یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے جو تھوڑی بہت پینجی پونجی رہ گئی ہے تو جب حضرت قدور حجرت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے گھر والوں کو چھوڑ کر گئے ہیں بڑھا باپ اندھا ابو قحافہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے ہیں اور یہ ابو بکر ہے جن کی تین نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی ابو قحافہ مومن ابو بکر مومن اور ابو بکر کی اولاد مومن عائشہ حسمہ اور ابو بکر اور عبد الرحمان ابن ابی بکر یہ کون ہیں تو تین نسلیں جس کی بیق وقت رہی ہیں ایمان میں وہ شاز لوگ ہیں ان میں ابو بکر ہے لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے والد نابینہ تھے تو والد ہے بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ حضرت اسوا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیوی ہیں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہے پیٹیو تاب میں ہے اب ہمارا کون والی مارس ہوگا کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا بیٹیوں سے پودیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں ان کا ہاں ابا جان کیا کیا انہوں نے کبھی پڑھے ہیں باقیات کچھ کنکر روڑے لیے ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا دیکھئے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں یہ مال ہے یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے باقیہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو مکنے گھر والوں کے لیے سب کچھ لے گئے کہ کیا پتہ محمد کے ساتھ جا رہا ہوں کس وقت کیا ضرور پیش آ جائے تو یہ کوئی اقل مندی کی بات ہے اپنے اپنے گریبانوں میں جہاں کی آپ یہ اقل مندی کریں گے کہیں چاہیں نہ یہ بات دوسری ہے لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے اقل مندی کہے گا اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت خیر کی مسابقت انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا میں نے کیا کیا کل دولت جو تھی اس کے دو حصے کیے ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لاکھ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا کہ جی ہاں نصف کیا میں نے نصف اللہ کی رام حاضر ہے نصف چھوڑایا ٹھیک ہے اب وہ آئے ابو بکر پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا کہ نہیں صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھو یہی ہے نا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس مجھے گھر والوں کے لئے کچھ نہیں چاہیے یہ کام جو ہے تو یہ جن کا ہم اسو ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین ان کے نظریک ہماقت تھی یا عقل مندی تھی یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کیا کہتے ہیں اَنُوْ مِنُكَمَا آمَنَا الصُّفَحَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاؤ اصل احمق یہ ہے اصل بے وقوف یہ ہے انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے وہ جو بات میں نے سورة العصر میں بیان کی تھی وَلْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَّبُ جس کے ذہن اور قلب پر یہ سورت کندہ ہو جائے گی اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا گا جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں اس کے لئے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو چھپا چھپا کر رکھو سبال سبال کر رکھو آخر مندی کا اس میں تقاضہ کچھ اور ہے اس میں تقاضہ کچھ اور ہے لیکن یہاں بھی فرمایا وَلَاكِ اللَّهِ عَالَمُونَ انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا وَلَاكِ اللَّهِ اَشْعُرُونَ انہیں شعور نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے جھوٹا بہانہ تھا پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں پھر دشمنی ہو گئی صادق و لیمان جو جاند اور مال لگا رہے ہیں نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار اللہ پر اللہ کے دین کے اوپر نشار کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان سے عداوت ان سے دشمنی ان کا بغض یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں اقلمان تو ہمیں یہ تو بے وقوف ہے ہم ہیں اصل میں بھئی سمجھ کے چلنا چاہیے تیل دیکھنی چاہیے تیل کی دھار دیکھنی چاہیے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہیں دنیا کے اعتبار سے تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے چاہیے ٹھیک ہے بھئی دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کے نہیں یہ آپ کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنیے بھئی ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کے نہیں یہ ہے سمجھ دنیا کی یہ ہمارے میارات ہیں یہی بجے ہے کہ دین ضلیل سے ضلیل تر ہو رہا ہے دین وہ جو میں نے حالی کے اشار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے یہ دریا چڑھا کم تھا جب صحابہ اکرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا اس کا ثبوت دیا دامے درمے سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا تو اللہ کے دین میں بہار آگئی رانک آگئی دین کا غلبہ ہو گیا اور جب ہم اپنے سمجھ سمجھ کر لکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی دین میں کمزوری ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے دین جو ہے وہ کمزور ہوتا جگہ جا رہا ہے یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کرنے ہوں یہ غیر شعوری نفاق جان لیجے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں یہ نہ سمجھئے اب بھی یہ نفاق جو ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ایک عام آدمی ہے دین کا تقاضی سامنے نہیں ہے اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضی ہے نماز روزہ وہ نماز روزہ کر رہا ہے اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے اس کا شعور کم ہے اسے پتہ نہیں ہے دین کے تقاضیوں سے واقف نہیں ہے وہ بچا ہوا ہے وہ محفوظ ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے آپ نے درا دیا کہ یہ جو تقاضی دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے وہ نفاق کے خطرے میں ہے جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں انہوں نے تو دین کے تقاضی ہمیں یہ بتائے نہیں انہوں نے تو ہمیں نور اور بشن میں چکر دے کے لڑائے رکھا ان سے پوچھتے اصل مجرم جو ہیں وہ یہ ہیں وہ واقعی یہ ہے کہ کسی درجہ میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے دین کے تقاضے کیا ہیں توہید کی حقیقت کیا ہے شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس قریب کو پتہ ہی نہیں اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے وہ پڑھنے میں چاہتا ہے لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جس کے سمجھ میں آگیا ہو بات اس نے پالی ہو دین یہ چاہتا ہے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اللہ ابہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باگے درہ میں ہے اس کا ایک شیر بڑا پیارا ہے گیسو اے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمعی سودائی دلسوزی پروانہ ہے یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نشار ہوں گا جانے لگا دیں گردریں کٹوا دیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْا حِيَاؤُوا وَلَا كِلَّا تَشُکُونَوا اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں وہ نفاق کی پہلی سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج وہاں پہنچ گئے واپسی نہیں اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی شکال نہ رہ جاؤ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ انکبوت اور ایک آیت ہے سورہ حج کی وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی سورہ حج کی آیت دیکھئے اس قدر پیاری آیت ہے دوسرے رکوع کے در آپ کو آیت ملے گی سورہ حج ستروے پارے میں ہے نصف کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے پر کھڑے ہوگا ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہرچِ بادہ باد مَا کشتی درابند آختیم جیسے کہ تاریخ نے کیا تھا اُدھر ساحلِ انٹلز پر قدم رکھا اُدھر کشتیوں میں آگ لگا دی کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپس ہی بھی ہے کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے تاریخ جو بر کنارے انلو سفین سوخ گفتند کارے توزو رہے اقل و خلط خطاس لیکن وہی اقل اور بے وقوفی والی بات آگئی لوگوں نے کیا یہ تاریخ کیا کیا اقل مندی کی روح سے تو یہ غلط ہی کی تم نے اقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سمل سمل کر چلو جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپس ہی کا کوئی سوال اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھین چاہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتی سے نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائلہ بے بام ابھی اقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو تو یہ بات جو ہے انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے اگر خیر رہے خیریت رہے مال بھی ملے کوئی خطرہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو مطمئن رہتا ہے وَإِنْ أَسْعَبَتْ هُوْ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر آزمائش آگئی کڑا وقت آگیا کٹھن امتحان آگیا اپنے موہ کے بلعودہ گر پڑتا ہے خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا اور اصل خسارہ یہی ہے بات سمجھ میں آئی وہی اقبال کا شعر تو چھپا چھپا کے نہ رکھے سے یا تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز اب سورہ عنقبوت کی آیات سنیئے وہ میں نے قلابت کی تھی شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہے جو کہتو دیتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ اے اللہ پر چشم تصور سے دیکھئے بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا دلمل یقین کہتو اس نے بھی دیا شوق میں آکر اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو اللہ محمد رسول اللہ اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھمر آ گیا یہ تصور کر سکتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایزا پہنچائی گئی جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَزَابِ اللَّهِ تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آجمائش سے ایسے گھمرہ اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھمرانا چاہیے ہمت جواب دے گئی پاؤں کاپ رہے ہیں معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس جوش میں آ گئے کسی تحریک میں اس وقت تو چلے گئے اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشا تو ہرن ہوا اور اب معافیہ لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں یہ ہمارے ہوتا رہا ہے تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھیج کر کہا قرآن نے وَلَاِن جَا نَسْرُمْ مِنْ رَبِّكْ اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے فتح حاصل ہو جائے مالِ غنیمت ہو تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تو یہ لازمًا کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے ہمارا بھی عصہ ملنا چاہیے ہم بھی تو جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں لڑائی کے وقت سب سے پیچھے بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے اور اگر مالِ غنیمت کی تقسی میں تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں قدروں میں کڑے ہیں جا فروشی سر فروشی کے لئے تیار نہیں لیکن وَلَيْنْ جَا نَسْرٌ مِّلْ رَبِّكَا اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آگئی لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا بَعَكُمْ وہ لازمًا کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق یہ ہے منافقانہ کردار یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن میں کھول دی ہے یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نسا میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احضاب میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون جو گیر آیات پر مشتمی ہیں غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے اور یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں لیکن جب کوئی انقلابی تحریک اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوگی کہ کچھ کم حمد لوگ آ تو جائیں گے ساتھ لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے تو منافق نہیں کہلائیں گے صرف کمزور ہو کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن جہاں جھوٹا بہانہ شروع کیا نفاق شروع جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل دوسری سٹیج اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں ان پاگلوں کی وجہ سے بے وقفوں کی وجہ سے ہماری نسوائی ہو رہی ہے اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں اے نبی یہی اصل دثمن ہے ان کو پہچانی ہے ان سے بچئے اللہ ان کو ختم کرے قتل کرے یہ کہاں سے لوٹ گئے دیکھئے کیسی پیاری بات کہی دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا کتنی بڑی بدنصیبی ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حصورت پیدا ہوتی ہوگی کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے کیا رتما ہوتا ان کا تصور کر سکتے آپ کیا رتما ہوتا کیا مقام ہوتا کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جیلیے ہوں گے موت تو آنی تھی زندگی تو ہمیشہ کی شہ نہیں ہے مال بھی آنا جانا ہے دونت آنی جانی ہے کب تک رہے گی پاس وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ قبر میں داخل ہو جانا ہے اور کیا پتہ کل وارنٹ آ جائے کچھ پتہ نہیں کیا پتہ ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو ترمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے کس کے پاس گارنٹی ہے لیکن اتنی شہ کے لیے کتنا بڑا رتما چھوڑا فرمایا یہ کہاں سے الٹا لیے گئے دو چار قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جبکہ لبے باہ گیا اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں دین آج بھی مظلوم ہے کے نہیں مغلوب ہے کے نہیں وہ معاملہ اب بھی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہ تو مقابلہ ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغِ مصطفی بھی سے شرارِ بولہ بھی یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی دین تو پکار رہا ہے کہاں ہے میرے وہ جانسار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں میرے لیے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات لگائیں اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں اس حفاظت میں ہے جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہی کے وہی رہ جائے جان لیجے وہ ہیں جو اصل نفاق کی ذہن ہے یہ غیر شعوری نفاق انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں ولیکن لا یشعرون ولیکن لا یعلمون انہیں پتا نہیں چلے گا لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں اب ایک اور نفاق ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے میں نے وہ آیات پڑھی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهِ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کیا عہد کیا تھا توجہ سے سنیے اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت انہوں نے ایک عہد کیا تھا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا دولت دے گا غنی کر دے گا صاحبِ سروت بنا دے گا لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَسْصَالِحِينَ ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے اللہ کی راہ میں لگا دیں گے کھپا دیں گے وَلَئِنْ نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائے گا سمجھ میں آگئی فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے غنی کر دیا اب کیا ہوا بَخِلُوَهِ اب انہوں نے بخل کیا سید سید کر رکھ رہے ہیں اللَّذِي جَمَعَ مَعْلَمْ وَعَدَّدَهِ اب وہ حسابی لگاتے رہتے ہیں بیلنس سیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پر ساری توجہ لگی ہوئی ہے کیا ایسٹس سے اب کیا ہے اس سال میں کیا کمایا ہے کتنا بڑھ گیا ہے فکس ایسٹس کتنے اور فلویڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں وہ وعدہ بھول گئے فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْ بِهِ اور کیا کیا وَعَرَضُوا اِرَعْوَهُمْ مُعْرَدُونَ وَتَوَلَّا وَهُمْ مُعْرَدُونَ پیٹ موڑلی اعراض کیا بھول گئے پاس سمجھ میں آگئی اب اس پر سنیے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ عقوبت کسے کہتے ہیں عقوبت صدا اتنی اردو تو آنی چاہیے عقوبت صدا حصل میں تو جزابی عقوبت ہے عقب میں آنے والی شے آپ نے ایک عمل کیا اس کا نتیجہ نکلا اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا پہلے تو نہیں آئے گا تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظیں عقوبت ہیں حصل پیچھے آنے والی شے لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے جزا کے لیے نہیں اسی طرح کا ایک لحظ مصیبت ہے عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کے جو واقع ہو جائے عصابہ یسیب مصیبت لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دے واقعے کے لیے مصیبت آنے خوشی دینے والا واقعہ جو اس کے لیے لفظیں مصیبت نہیں بولتے ہیں لفظ المصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا ما عصابہ من مصیبت فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفَسِكُمِ اللَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ النَّبْرَاهَا تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دی ہے یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی وعدہ کیا تھا اللہ دولت دے گا اس کی رامے خرچ کریں گے اللہ نے دولت دی اب بخل کیا مو موڑ لیا بھول گئے وعدے کو سزا کیا ملی وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْمَهُ اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کے انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَقْزِبُون اور بس سبب اس جھوٹ کے جو رونے مولا بہت سمجھ میں آگئی ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے یہ بیسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں لیکن جو جنگ میں چھپا ہے تیس نومبر اور چھے دسمبر جو جنگ کراچی کا ہے لاہور کے جنگ میں غالباً وہ تین قسطوں میں چھپا ہے لیکن جنگ کراچی آتا ہے یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پڑھئے اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں فوٹو سٹیٹ لے لیں پڑھیں اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی کیوں ہو گئی کیا وعدہ کیا تھا ہم نے اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما کیا کریں گے تیرا دین قائد کریں کیا کہا تھا قائد اعظم نے پوری قوم کے طرف سے بولنے والے نمائن دے ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اقویت و حریت و مسابات کا اہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں یہ کہا کے نہیں کہا اور برے صغیر کے گلی کوچے درائے خیبر سے لے کر راست کماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گنجے کے نہیں گنجے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام قائم کیا آپ نے میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا قائد آدم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا وہ اللہ کے پاس ہیں ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے اصل معاملہ انڈیویجوال کا نہیں ہے میں قوم کی بات کر رہا ہوں قوم نے کیا کیا ہم نے بھی کارخانے بنائے فیکٹریاں بنائی محل بنائے وہ لوگ کے جن کو قتل توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے عالی عدو پر فائز ہوں گے ان کو بوا کے ملے ملے کے نہیں ملے جو تصفر نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جمع سکتے ہیں انہوں نے کاروبار جمعے کے نہیں جمعے صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی ان کی بات چھوڑنی جائیں جو گھر میں پر دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے جنہوں نے آگ اور خون کے دریاں عبور کیے انہوں نے بھی آ کر کیا کیا جس کے پاس چار پیسے ہوئے ملکہ اتر گیا یہ کیا ہوں نے آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے یہ اس کی صدا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ دگا فریب وعدہ خلافی کم تولنا رشوت کیا ہے کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آدمی ہے جو ہمارے قومی کریکٹر کا جوس بن چکی ہے یہ ہے وہ بدترین سزا وہ نفاق عملی کے جو آج پوری پاکستانی قوم کا افراد ہے اب بھی لیکن افراد کی بات نہیں ہے وہ مستسلہ ہوتے ہیں بڑا پیارا شعر اقمال کا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے لیکن کلیکٹیو ایک جروم وعدہ خلافی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کیوں کسی قوم کہ ہم نے ملک مانگا صرف کس لیے جو دعائیں مانگی ہم نے میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریاں امور کر کے آئیں پاکستان میں نے اور میرے گھر والوں نے ایک سو ستر میل کے سفر بیس دن میں کیا ہے حسار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک ایک لاکھ کا پید القافلہ بیس دن میں پہنچا ہے راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہیں وہ وعدے کہاں ہیں وہ اسلام کہاں ہیں وہ اسلامی حریت کہاں ہیں وہ اسلامی مساوات کہاں ہیں وہ اسلامی اخوت کہاں ہیں وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہیں اسلامی قانون کہاں ہیں آئلی قوانین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین تو پورے یورپ نے فقریں چشت کیے تھے یہ عجیب قوم ہے کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے اور حال یہ ہے کہ پرسنل لاؤ فیملی لاؤز بھی ہم سے لے رہی وہ حال ہمارا ہوا ہندوستان کا مسلمان مجھے بتایا گیا ہے چھ سات جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میا اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ پرسنل لاؤ کے معاملے میں آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے چھ سو افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان انگلیزی اخبارات میں میں نے بومبے میں جو دیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے اس کے لئے الفاظ یہ تھے پورے صفحے کے اوپر تصویر ای مہمکس دیمونسٹریشن بائی بومبے مسلمز اگینس دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ پٹنا میں جروس نکلا ہے فائرین ہوئی ہے سترہ آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو گئے مجھے معلوم نہیں یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے اہد میں اپنے اختیار خصوصی کو برعوکار لاتے ہوئے ایک آڈیزنس کی شکل میں نافذ کر دی جن کے بارے میں علماء کرام ہم کا متفیسہ فیصلہ یہ تاکہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے اور وہ ہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے اور کیا نافذ ہوگا ہم نے پرسنل لوگ کے اندر جو ہے ترمیم کی جو انگریز کو جرت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کے یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے استیار کیا ہے اور آپ یہاں آرام سے ہیں اپنے دھندے کر رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں مال و اسباب بھیج رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مضمون پڑھ لیجئے گا بڑے شدید خطوے میں ہیں عذاب خداوندی کے وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑھا کیوں پڑھا اس روز چونکہ ہمارے بنگالی بھائی بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا جو صدارت فرما رہے تھے یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹ پر پڑھا کیا اللہ ظالم ہے وہ ملک جو بنا تھا سن سیتانیس میں وہ ملک تو آج نہیں ہے وہ تو پاکستان that was اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا گویا کہ تحریک مسلم لیق سے لا تعلقی اختیار کی یہ دوہرہ صدمہ آیا ہوا دی ورنہ وہ علیدہ ہو جاتے دو کوریا موجود ہے دو بیٹنام موجود ہے دو یمن موجود ہیں اسی پیزنسلہ میں جزیرہ نمائی عرب میں دو جرمنی موجود ہیں یورپ میں انسا بھرے آدم ہے جس میں نہیں ہے دو پاکستان ہو سکتے چاہے لیتا لیتا لیکن در حقیقت ایک لاکھ ہمارا کڑی ہے جوان ہندووں کی قید میں کہاں لے جایا گیا مدھیا پردیش یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس کنسنٹریشن کیمپس آفیسرز اور جوانز اس قوم کے جس نے ایک ہزار برس تک حکومت کی تھی اور انڈرا گاندی نے کہا we have avenged our thousand years defeat didn't she say it آپ سوچئے تاریخ اپنے آپ کو دور آ سکتی ہے کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا تو پھر قرآن تو کہتا ہے تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی یہ صرف مذہبی وعاظ نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں میں آپ کو جھنجوڑنے آیا ہوں زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو مانو زندگی ہو امکان نہ رہے اس کے بھی سوز شکلیں ہو سکتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھو بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آشمانوں میں لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے کس بات کی واقع خلاف تم نے اسلام کے لیے ملک لیا برے صغیر کے ٹکڑے کروا ہے آرٹیفیشل ڈیویزن ہوئی ہے یہ تقسیم فطنی نہیں ہے دریا باٹھ دیئے کہہ رہے ہیں کہ نیسر عدی گاندی یہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ دیئے تھے یہ سندھ تو ہمارا ہے جس کے اوپر کہا انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جب آئی ہوئی ہے کیسے کیسے فطنے آپ کے گھر میں پروان چاہتے ہیں لیکن یہ کیوں ہے میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا اسلام اگر آتا یہ کیوس نہ ہوتا یہ بدلی نہ ہوتی جذبہ اور اُبھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی اخوت پیدا ہوتی لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے واقعیتاً اس میں وہ برکات ہے کہ جو خلافت راشتہ میں پیدا ہوئی تھی وہ اگر ہو جائے تو یہ ملک بچتا ہے نہ صرف بچتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے قبول فرمالے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لئے پیش خیمہ بن جائے اور اس کا امکان ہے وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں جو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں چلد ذاتی مضاحتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں شدید ترین خطرات جن کی کی میں نے نشان نہیں اس میں کی تھی وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملکہ تعاف فرمایا اور اس نے موجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی پیسٹ میں موجزہ ہوا تھا کہ نہیں غور کی نہیں لیکن اللہ کی رسی درازت تو ہوتی ہے ایک حد تک اس وقت اس نے موجزے سے بچایا اور اکتر میں دو ٹکڑے کر دی کیوں پچیس پر اسبیت چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی ایک کارٹر آف ایسنچری آپ کہیں گے چوبیس سوا چوبیس برس ہوئے تھے سوا چوبیس برس شمسی مسابی ہے پچیس برس قمری کے قمری حساب سے پورے پچیس برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن اکتر کا ڈیبیکل ہوا ہے اس وقت جبکہ کارٹر سنچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر اس کے بعد پھر چودہ برس بیٹھ چکے پدرما سال جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں یہ نفاق ہے میں نے حدیثیں سنائی تھی وہ لے جائیے ایک رائٹیرین نفاق کی تین علامتیں جب دورے جھوٹ بولے بادہ کریں خلاف ورزی کریں امانت رکھوائی جائے امانت صرف پیسے ہی کی نہیں ہوتی امانت اختیارات کی بھی ہوتی آپ کا افسر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیارات ہیں وہ امانتداری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے کنبرہ پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے یہی تو خیالت ہے اور کیا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے پہ کچھ ہے کیا وہ امانتداری کے ساتھ اپنے فرائش سنائجام دے رہا ہے اس کو دیکھ لی گئے حضور نے تو فرمایا جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے آپ سوچئے آپ نے فرمایا اِنَّ الْمَجْعَلِسُ بِالْأَمَانَات ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دیں یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا یہ جو ہمارا کردار کا جز بن چکا ہے یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ صدا ہے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ بس سبب اس خلاف ورزی کے اس وعدے کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اور بس سبب ان کے جھوٹ کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دی یہ ہے اس کسی کو شعور ہے اس نفاق کا یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجولی بھی اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا ملک پہلے سے موجود تھا آزاد ہو گیا پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے سے واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے لہذا وہاں مادہ خلافی جو ہوگی اس کی صدا بہت سخت ہوگی آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر ہر شخص کو سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کرنا ہے حالات کدھر جا رہے ہیں اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے کاپیاں کرا لیجئے پڑھئے ویسے یہ ہے کہ جنوری کے مساق میں انشاءاللہ تعالی چھپ بھی جائے گا بہرحال میں نے انفاق کے بارے میں جو کچھ میرے مطالعہ کا حاصل ہے غور و فکر کا قرآن سے احادیث سے نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا نفاق کی حقیقت بتا دی نفاق کی قسمیں بتا دی اس کو اعتقادی نفاق کہلیں اور عملی نفاق کہلیں یا شعوری اور ارادی نفاق اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق وہ غیر ارادی نفاق کی قرآن پر یہ سے جو دو قسمت سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا اس لئے کے وعدہ یہ کیا تھا کہ دو گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی اور پھر سوالات کے میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا ایک حصہ رہ گیا ہے وہ ایمان کے موضوع کا بھی ایک سوال رہتا ہے ابھی وہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آسری دن میں یہ دو بھی حصے رہ گئے ہیں جن کا مجھے احساس ہو جائے گا انہیں جمع کرنے کی کوشش کروں وہ یہ ہے کہ اگر نفاق کے مرض سے بچنا ہو تو کیا کرے اور اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے دل کو ٹٹو لے اور محسوس ہو کہ نفاق ہے تو کیا کرنا چاہے یعنی یہ کہ میڈیکل اسطلاح میں پریونشن کیا ہے تحفظ کیا ہے پریونشن بیٹر دن کیوں پہلا تو طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ آج کے دور میں کہ مرض کو ہونے ہی مند تو نفاق سے بچنے کا راستہ کیا ہے نمبر ایک اور اگر خدا نے خاصتہ یہ چھوٹ لگ گئی ہو انفیکشن ہو گئی ہے تو کونسا انٹیبائٹی گئی تھا اس کے لیے پھر علاج کونسا ہے ان دونوں چیزوں کا جواب میں دوں گا اس ایمان کے ساتھ شامل کر کے میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمہ ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں تقریباً مصمت اور منفی پہلو سے ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان کیسے ملے یا نفاق سے کیسے بچیں یا نفاق اگر ہو تو اس کا اضانہ کیا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو کروں گا اب میں دعا کر رہا ہوں اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَا اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال دیں وَأَلْصِلَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ اور ہماری زبانوں کو پاک کر دیں جھوٹ سے وہ جھوٹ کے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس برد نفاق کا وہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے مومنینِ صادقین میں سے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فہم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کو نرادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ خواه جمعہ خواہ خواہ جمعہ کوئی خواہ جمعہ خواہ جمعہ خواہ جمعہ ورمائے ہیں یہ تو بانہ رہے ہیں جس کی مجھے دیا ہے آپ کو مقابلہ کے لئے جب آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کو مقابلہ سکتے ہیں کاملی سے کہیں گے لائنگ لوگاں نام اور مطاب اور مطاب آپ کو دے دیں انشاءاللہ پر یہ آپ کو پاس رہے ہیں توڑوں پر چونکے تو تیس ہو جائے توڑوں پر چونکے تو تیس ہو جائے موسیقی 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 یہ ملائے ہوں یہ نوالات ہیں میں منطار صاحب ایک بات ایک میں ملائے ہوں دیکھئے ان سوالات سے پہلے مجھے کل یا پرسوں بلکہ شاید ایک صاحب نے طویل تحریر دی تھی اور بلکہ جس روز پہلے دن یہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا ایک بزرگ یہاں سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے تھے اس ویڈیو کے مسئلے پر تصویر کا مسئلہ چونکہ ہمارے ہاں بڑا ایک حساس قسم کا مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ میں پہلے اپنی بات پوری طرح آپ کو بتا دوں دیکھئے جن احادیث کا حوالہ یہ حضرات دیتے ہیں وہ احادیث ہمارے بھی علم میں ہیں لیکن ان احادیث میں تصویر کشی سے منع کیا گیا ہے جس وقت یہ حضور نے حکم دیا ہے اس وقت ہاتھ سے تصویر بنتی تھی لہذا اس کے بارے میں تو یہ فیصلہ کن ہے کہ وہ حرام ہے ہاتھ سے جاندار شے کی تصویر بنانا حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اب اس میں جان بھی ڈالو تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نقل کی کہ تم نے جاندار چیز بنائی تو اللہ نے تو جان ڈالی تھی اب جان ڈالو اس کے اندر جان تو ہاتھ سے جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ تخلیق ہے اس کی جو وہ صد اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے کیمرہ اس وقت نہیں تھا اکس ہے یہ اس وقت نہیں تھا لہذا اس کا صد فیصد اطلاق ایک دم اس پر کر دینا وہ بات درست نہیں ہوگی سوچنا پڑے گا کہ آیا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں حدیث صحیح اور حدیث کا اطلاق ہاتھ سے بنائے جانے والے مجسمے ہو اس کلپچر جو ہوتا ہے مت بنایا جاتے ہیں مجسمے اور ہاتھ سے بنائی جانے والی جانداروں کی تصاویر پر صد فیصد ہو جائے گا اب جب کامرے کا ایجاد ہوا ہے تو پھر علماء کو اجتہاد کرنا پڑا کہ آیا انہی احادیث کا اطلاق اس پر بھی ہوگا یا نہیں اس میں دیکھئے برے صغیر پاک و ہند کے علماء کا عام معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت محتاط رہے ہیں تقویٰ کا اصول یہ ہے کہ جہاں ترہا بھی شکو وہاں سے بچو یہ صحیح ہے ان کا طرز عمل تو یہ ہے مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو فتوہ یہ تھا کہ نہ اس پر آزان ہو سکتی ہے نہ اس پر خطبہ دیا جا سکتا نئی چیز تھی پتہ نہیں یہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز بنتی ہے سائنس تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء نے تو نہیں پڑھی تھی لہذا ایک فتوہ آپ کے علمے ہوگا کہ لاؤڈ سپیکر پر نہ آزان جائز نہ لاؤڈ سپیکر پر نماز جائز نہ لاؤڈ سپیکر پر خطبہ جائز لیکن آخر اس کے بعد کیا ہوا آج ہے کچھ علماء کہیں کہیں کوئی شاز جو اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں باقی یہ کہ خود ان سے نسبت رکھنے والے جنہوں نے وہ فتوہ دیا تھا آج ان کے مساجد میں ازانیں بھی ہو رہی ہیں خطبے بھی ہو رہے ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پر یہ اللہ کی طرف سے ایک ایجاد ہے اسے آپ استعمال نہیں کریں گے تو لقصان کس کا ہوگا آپ بات پہنچا سکتے ہیں ایک لاکھ کے منجمع کو پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہ پہنچا ہے اس کے دریئے سے اسی طرح کا معاملہ ہے کیمرے کا کیمرے کے تصویر کے بارے میں ہندوستان کے علماء کا یہی فتوہ رہا کہ یہ بھی وہی تصویر ہے جس کو حضور نے حرام کیا عالمِ عرب کے علماء کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے اس پر حضور کی اس فرمان کا اطلاق نہیں ہوگا اور عالمِ عرب کے تقریباً تمام علماء جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ کیمرے کا عکس جس میں انسان کی اپنی کسی کوشش کو کوئی دخل نہیں وہ خود نہیں بنا رہا کچھ بھی اس کے اوپر حضور کی اس عدیس کا اطلاق نہیں ہوا بات سمجھ میں آگئی اب علماء جو ہیں ہندوستان کے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جہاں تمقدر کی ضرورت ہو جائز ہے پاسپورٹ کے لیے جائز ہے مجرموں کی شراخت کے لیے جائز ہے میڈیکل ایڈوکیشن کے لیے جائز ہے ڈرائنگ لائسنس کے لیے جائز ہے یہ مانتے ہیں کہ نہیں اس کو اب آپ یوں سمجھئے کہ میں اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری دنیا بھی ضرورت ہے پاسپورٹ دنیا بھی ضرورت ہے اور ڈرائنگ لائسنس دنیا بھی ضرورت ہے ایک چیز جو دنیا بھی ضرورت کے لیے جائز ہو گئی وہ دینی ضرورت کے لیے حرام کیسے ہو جائے گی یہ کام اگر ہم نے ان چیزوں کے ذریعے سے نہ پھیلایا انہی ضرائع سے کفر پھیل رہا ہے انہی ضرائع سے شرک پھیل رہا ہے انہی ضرائع سے الہات پھیل رہا ہے انہی ضرائع سے بے حیائی پھیل رہی ہے لیکن ہم جو ہے روکے رہ جائیں تو یہ کام شیطان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے کہ اچھا ہے یہ بیٹھے رہے اور میں ان ذرائع سے سب کفر اور شرک اور گمڑائی پھیلا دوں تو جو چیز ایک تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے وہ چیز میرے نزدیک دینی ضرورت کے لیے بدرجہ اولا بدرجہ اتم جائز ہاں یادگار کے طور پر فوٹو کھینچنا کمروں میں لگانا یہ جو بن باز صاحب ہے مفتی اس وقت سب سے بڑے جو ہے سعودی عرب کیوں ان کا فتوہ آیا ہے کہ تصویر کشی عام کسی ضرورت کے تحت حرام نہیں ہے فوٹو لگانا ان کو ڈسپلی کرنا بڑی شخصیتوں کے خاص طور پر اور پھر یہ کہ بلا ضرورت گھروں کے اندر لگانا صرف یادگار کے طور پر یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے البتہ یہ کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو محض تصویر کشی جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے کیمرے کے ذریعے سے وہ ناجائز نہیں ہے بہرحال میرا عمل اس پر ہے کسی کو اختلاف ہے ٹھیک ہے وہ نہ کرے لیکن میرے پاس یہ دلائل ہیں جن کی روح سے ٹیلی ویجن پر آیا میں پندرہ مہینے آیا یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے کتنا تعرف ہوا قرآن مجید کی طرف کتنی رغبت ہوئی اچانت کیسے محسوس ہوا کہ اس قرآن مجید میں صرف جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے علماء لئے پھرتے ہیں بلکہ اس میں تو حکمت ہے اس میں تو ہمیں سیاست سکھائی گئی ہے اس میں معیشت کے آقام ہیں اس میں سماج کے لئے رہنمائی ہے اس میں تو ہماری زندگی کے لئے رہنمائی ہے یہ کام اگر ہوا کہ پورے ملک میں اب یہاں میں نے جو مشقت کی ہے دس دن یا مکمل ہو جائے گے آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا یہ بھی جتنوں نے اٹھایا بہت ہے لیکن یہی ٹیلی ویجن پر ہو رہا ہوتا تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ الہدہ سے بیق وقت لاکھوں افراد نفع دکھا وہ ذریعہ حق کے نشر و اشاعت کا میں استعمال نہ کرتا تو دین کا نفع تھا کے نقصان تو میرے تو یہ دلیل ہے جس کے تحت میں یہ کر رہا ہوں جس کا دل آمادہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے یہ تمام اہلِ عرب کے علماء کی ہے صد ہمارے ہاں کے علماء وہ بھی پاسپورٹ لیے ہوئے جیموں کے اندر آتے ہیں فوٹو اس میں ہیں تعلق ہوا کہ تمدلی ضرورت کے لیے فوٹو جائز ہے تو تمدلی ضرورت کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت جو ہے وہ اس سے کم تر اہمیت کی شئے ہیں یہ ہے میرا سمجھ جواب اس کا اب آپ سنوئے آپ نے کچھ نہیں کیا میں اس لیے میں کچھ دے رہا ہوں تو دیتے جائی سطر کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے تاناب میں اکٹھے نہانا ہاف نکر پہن کر کیا جائز ہے اور دوسری بار ٹی وی پر جو کشتیاں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ہاف نکر اس کے بارے میں بتائیں اگر سودی کھاتا بینک میں ختم کرا دیا جائے تو کیا رقم لے کر کسی دوسرے کو بطور مدد دے سکتے ہیں یا بینک ہی میں رہنے دیں سیاست کا مقصد کیا ہے کون سی سیاست جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں بھئی ایک ایک آدمی اتنا لمبا پرچہ سوالات لکھے گا تو پھر تین گھنٹے چاہیے ایک پرچے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہے وسیلے کے بارے میں یہ آیت کا مفہوم کیا ہے دیکھئے ان میں سے جن باتوں کا میں جواب دے سکتا ہوں اس طرح یہ ہے کہ سطر کا حکم واقعی ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے پہلے یہ کہ سطر کہتے کسے سطر یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو شریعت کی روح سے ہر حال میں ڈھکے رہنے چاہیے سوائے شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر یہ تو چونکہ قرآن نے کہا ان کے لیے تو کوئی سطر نہیں لیکن دوسری لیائت کیا ہوگی کہ کوئی سرجن ہو کوئی ڈاکٹر ہو اس نے معاینا کرنا ہو کوئی ضرورت ہے لیڈی سرجن نہیں مل رہی ہے تو مرد سرجن سے بھی سرجری کرائی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے لیکن ان دو کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جسم کا وہ حصہ کھلے مرد کا کیا ہے ناف کے اوپر سے لے کر بھٹنے کے نیچے تک ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے بہت سے لوگ بالکل نہیں جانتے احرام بادہ ہوتا ناف اوپر نکلی ہوتی ہے اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ناف جو ہے یہ سطر میں شامل ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے کمر بند ہو یا تہ بند ہو جو بھی ہو اس کے نیچے نہیں اور گھٹنا جو ہے اس کے نیچے تک گھٹنا بھی سطر میں اب نکر وغیرہ جو ہے اس میں یہ سطر نہیں ہوتا یہ ناجائز لباس ہے اسلام کی روح سے حرام لباس اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ ہے مرد کا معاملہ عورت کا معاملہ کیا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا ہاتھ یہ پہنچوں سے باہر اور پاؤں ٹکنے سے نیچے یہ میری بہنیں بھی یا موجود ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں یہ عورت کا جسم سطر ہے بال سطر میں شامل ہے یہ ڈھکے رہنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں وہ رومال کا رواج ہے ہمارے ہاں دوپٹے کا رواج ہے باقی یہ ہے کہ شوہر کے سامنے کھل سکتا ڈاکٹر کے سامنے کھل سکتا اس کے علاوہ لیکن باقی کسی کے سامنے بھی باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے کسی عورت کے سامنے جسم نہیں کھل سکتا سوائے تین حصوں کے چہرے کی ٹکیا پورا سر نہیں ہاتھ کلائیوں تک اور پاؤں رکھ لو تک یہ ہے کن کے لیے یہ بھی محرم جو ہیں اب ان کے لیے عورت چہرہ کھلا رکھ کر بھی سامنے آ جائے گی نہ محرم سے چہرہ بھی چھپانا ہے یہ ہجاب کہنا تھا یہ سطر نہیں ہے یہ ہجاب ہے سطر ہجاب کا حکم جو ہے وہ سورہ احضاب میں ہے وہ کون ہے محرم جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ کھول کر اس کی فیرس سورہ اپنے باپ شوہر کے باپ اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے اپنے بھتیجے شوہر کے بھتیجے نہیں شوہر کا بھتیجہ نامحرم ہے اپنے بھانجے عورت کے شوہر کا بھانجہ نہیں شوہر کا بھانجہ نامحرم ہے اس لیے کہ آج شوہر کا انتقال ہو جائے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ اس کے بھانجے کے ساتھ ہاں اپنے بھتیرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ناممکن جو محرماتِ عبدیہ ہیں وہی محرم ہیں جن سے شادی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی سمجھے آپ اپنے باپ سے نہیں ہو سکتی اپنے بیٹے سے نہیں ہو سکتی سوتیلے باپ سے نہیں ہو سکتی سوتیلے بیٹے سے نہیں ہو سکتی دادا سے نہیں ہو سکتی کوتے سے نہیں ہو سکتی یہ آپ گنتے جائیے جو محرماتِ عبدیہ ہیں وہی محرم ہیں چہرہ چھپائیں گی یہ ہے اسلام کے حکام اللہ تعالی ہمیں ان پر چلنے کی توفیق اطاف رہا ہے اب باقی جو ہے آپ اس کو جو ہے قیاس کرتے رہیے اس کے اوپر سوال جواب کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جان لیجئے کہ یہ پورا سپرچہ سوانات جو ہے میں حل نہیں کر سکتا سود کے بارے میں تو کون نہیں جانتا بھائی جی اس دوسرے میں جان سوالت ہے اس کے سود کی مطلق آ رہے ہیں آپ گھبرائیے لیں سود کا معاملہ میں دو چار دفعہ بتا چکا ہوں آپ کے علم میں اب اختلاف یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بینک کا سود سود نہیں ہے سمجھے آپ ان کا اگر تو خلوص کے ساتھ مغالطہ ہے اللہ تعالی انہیں معاف کرے گا لیکن اگر جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اگر مجھ پر میرے فہم پر میری سمجھ پر کوئی اعتماد دے تو کان کھوڑ کر سن لیجئے بینک کا سود بھی ہنڈرڈ پرسنٹ رباہ ہے اور اسی کے حکم میں ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اب رہے گئے آئیے کہ کریں کیا آپ کریں ٹیک آنٹ میں پیسہ رکھیے راملا ختم اول تو اللہ کے بینک میں رکھو دے دو اللہ کے نام میں خرچ کر دو اس سے بڑا آپ کو کوئی نفع دینے والا نہیں ہے باقی یہ سلونہ کا مادہ ینفقون قل اللہ اے نبی آپ سے پوچھتے اللہ کے نام میں کتنا خرچ کرے کہیے جو بچ گیا ہو جو ضرورت سے زائد ہو جسے آپ سیونگ کہتے ہیں سیونگز بینک اللہ نے سیونگ بینک کھولا ہوا بہت بڑا جمع کرا دو توقع رکھو کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا اور لاکھوں بھی تمہارے پاس موجود ہو ہو سکتا ہے کہ مولت ہی نہ ملے پیسہ خرچ کرنے کی اور موت آدم ہوچے تو توقع کس چیز کا لاب ہے باقی یہ کہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھئے جس پہ سود کا سوال نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک حد سے کم رقم ہو جائے گی تو الٹے آپ کو پیسے دینے پڑھیں گے اور دینے چاہیے کہ بینک آپ کی طرف سے حفاظت کر رہا ہے آپ کے پیسے کی یہ مست پیس سکتی جیسے بینک سرویسز دوسری ہیں آپ نے یہاں سے وہاں رقم بھیجی ہے تو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی سمجھئے کہ آپ کے پیسے کی حفاظت کر رہا ہے آپ دیں اس پر پی ایلیس اکاؤنٹ وغیرہ کے بارے میں میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اس میں بہت اختلافات چل رہے ہیں صحیح صحیح صورت ابھی تک نکھر کر نہیں آئی ہے کہ حکومت اس کو کس طریقے پر استعمال کر رہی ہے شروع شروع میں جو شکلیں آئی تھی ہماری تحقیق میں وہ سراسر سوت تھا سوائے لیبل بدلنے کے اس کی کوئی حقیقت نہیں بدلی تھی لیکن اب کوئی نئی سکیمیں آ رہی ہیں تو ابھی اس کا جب تک کہ ہم اطالع نہ کر لیں دین کے معاملے میں کوئی بات بغیر سمجھے بوجھے کہہ دینار درست نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس کی تحقیق فرمائیں آپ نے ایمان کو نو طرح سے واضح کیا کیا یہ نو کا ہنسہ قرآن یا حدیث میں ہے یا پہلے کسی عالم نے استعمال کیا یا آپ کی اپنی تحقیق بھائی نو کا ہنسہ میں نے کہاں استعمال کیا نو باپ بنائے میں نے نو انوانات بنائے اس میں کوئی حکم تو میں نے نکال کے آپ کو نہیں بتایا اب یہ تو جو بھی کوئی کتاب لکھتا ہے کوئی مقالہ لکھتا ہے اس کے پیرے بناتا ہے انوانات بناتا ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے اخبار جنگ میں ایک عالم نے لکھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو لوگ اسلامی تعلیم درست قرآن وغیرہ دیتے تھے ان کو پیسے ملتے تھے کیا یہ بات درست ہے اب اخبار جنگ کی خبر جو ہے دوبارہ اسی جنگ سے پوچھ لیجئے آپ دلیل مانگ لیجئے یہاں کہے کے لئے ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا تھا جو میری گفتگویں ہوئی ہیں ان سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے میں جواب دوں یا یہ کہ سب لوگوں سے متعلق اور اس سطر کا معاملہ ایسا تھا یہ ہر مسلمان عورت ہر مسلمان مرد کا معاملہ ہے اسے جاننا چاہیے اگر جاننے کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اللہ تعالی اس کو توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کرے پاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا قرآن کے مطل پر بسنے ہی چلتا مگر ترجمہ اور تفسیر بدل دیتے ہیں بقور اقبال خود بدلتے ہیں نہیں ایمان یا قرآن کو بدل دیتے ہیں اس بات سے تو تمام ترجمہ اور تفاصیر غلط یا مشکوک ہو گئیں کیا آپ نے خود ترجمہ اور تفسیر مکمل کی ہے یا لکھ رہے ہیں تو میرا ترجمہ تفسیر کیسے اسے محفوظ ہو جائے گا وہ تو یہ ہے کہ انسان بچائے اللہ تعالیٰ بچائے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنی خواہشات کو دخل نہ دینے دیں ورنہ یہ ہے کہ خواہش جب ہو جاتی ہے مشفول تنکنگ ہوتی ہے انسان غلط راستے پر پڑ جاتا ہے باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نا میں لکھ رہا ہوں نہ لکھی ہے نہ لکھوں گا میں اپنا یہ مقام ہی نہیں سمجھتا تفسیر لکھنا بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے میں اپنی حیثیت وہ نہیں سمجھتا البتہ یہ ہے کہ میں ان حصوں کا درس دے کر جن کو کہ میں نے کچھ سمجھ لیا ہے مجھے اعتماد ہے بہت سے تفسیر کو متعلق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں میں شوق پیدا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تفسیریں پڑھیں تفسیریں موجود ہیں کم نہیں اردو ہی میں اس دمانے میں اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ شاید پوری تاریخ میں امت کے اتنی تفسیریں نہیں لکھی گئی کسی ایک دمانے میں اتنی اردو میں اس دمانے میں لہذا تفسیروں کی کمی نہیں ہے البتہ یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی ایک تفسیر پر اتفاق نہ کیجئے اکتفاق نہ کیجئے وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ذہن کا ایک سوچنے کا ذاویہ ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اس انداز سے اس نقطہ نظر سے تو وہ خوب سمجھ لیتا ہے لیکن کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام پہلووں پر حاوی ہیں جیسا کہ میں نے کل ارس کیا تھا کہ دعوت کے یہ تین لیول جو ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو استعداد دیتا رہا ہے یہ وہ تینوں لیول پر کام کرے لیکن آج ہم لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کوئی اگر انٹیلیکچول لیول پر بات کر سکتا ہے تو انٹیلیکچول سے گفتگو نہیں کر سکتا کوئی اگر یہ دو کام کر لے کسی درجے میں تو مناظرہ نہیں کر سکتا تو اسی طریقے سے تفسیر میں بھی کوشش کریں دو تین تفسیریں سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا کیا لوگوں نے بات کہی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا عربی میں انقلاب کو سورہ یا انتفاضہ کہتے ہیں ان حفاظہ میرا خیال ہے تو کیا یہ لفظ قرآن کے حدیث میں حفاظ اسلام کے مطالق استعمال ہوا یا نہیں یہ تو مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کوئی بھی قرآن مجید کے الفاظ کی فیرس دیکھ لیتے پھتا جل جاتا یہ نہیں آیا اس میں مجھ سے پوچھنے کیا بات تھی عام خیال ہے کہ آدمی اچھے کام خدا کی مرضی اور برے کام شیطان کی مرضی سے کرتا ہے کوئی ایسا کام بھی ہے جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہو مرضی تو آپ ہی کی ہے دونوں طرف شیطان ورغلاتہ ہے کرتے آپ ہیں مرضی آپ کی ہے اور نیکی کا ارادہ آپ کرتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر چیز میں یہ دونوں فیکٹر شابر ہیں کیا یہ درست ہے کہ بعض علماء نے علامہ اقبال کے خلاف کفر یا شرک کا فتوہ دیا تھا مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ علامہ کی زندگی میں لاہور کے ایک عالم دین نے وہ کچھ اس طرح کا فتوہ دیا تھا لیکن ان کے فتوے کو کوئی مسلمانوں میں قبول نہیں حاصل ہوا آپ نے بڑی تحقیق کر کے مشکات کی حدیث تلاش کی کہ رسول کی ہر بات سنو اور عمل کرو رسول کے علاوہ کسی ایک ایسے عالم کا نام بتائیں جس کی ہر بات سنو اور عمل کرو نہیں ہرگز نہیں رسول کے بعد عالم تو کیا حضرت ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا کہ نرا ہر حکم ماننا ہے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت خلافت ہوئی ہے تو جو تقریر آپ نے کی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے تو کوئی شخص حضور کے بعد اطاعت مطلق آقات نمان نہیں کر سکتا کسے باشت ابو بکر نہیں کر سکتا تو اور فون کرے گا اب جو بھی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت میں حضور نے فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس درجے تک ہے لیکن شوہر بھی اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو مسلمان بیوی نہیں مانے گا شوہر کہے نماز نہ پڑھو شوہر کہے نفلی روزے سے روک سکتا ہے شوہر لیکن فرض روزہ رمضان کا ہے نہ شوہر روک سکتا ہے نہ اس کا باپ روک سکتا ہے اور وہ اگر عورت مانتی ہے اس کے حکم کو تو وہ خود اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتی ہے اگر کسی معاشرے میں مومنین و صادقین کی غالب اقصریت موجود نہیں ہے تو کیا انقلاب کے ذریعے نافذ کیے وہ اسلامی نظام کے ساتھ وہی معاملہ نہیں ہوگا جو نماز آرڈیننس کے ساتھ ہوا اور اگر مومنین و صادقین کی غالب اقصریت موجود ہے تو کیا پھر کسی ایکٹیو آرم کانفلٹ کی ضرورت باقی رہ جائے گی دیکھیں یہ سوال متعلق ہے جبکہ میں تقریر کر چکوں کہ دین کو قائم کرنے کا اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے اس کے بعد یہ سوال پردہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے انشاءاللہ اسی تقریر میں حدیث نبی سے ثابت ہے کہ زندگی با جماعت گزارو آپ ایک جماعت میں دس سال گزارنے کے بعد جماعت سے نکلیں کیوں زیادہ سے زیادہ آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو سکتا تھا جبکہ اصحابہ اکرام اختلاف ہونے کے باوجود جماعت سے لیدہ نہیں ہوتے تھے جماعت سے نکلنے کا آپ کے پاس شریع عذر کیا ہے دیکھئے جماعت سے نکلنے کا اور لازم ہو جاتا ہے نکلنا کب جبکہ آپ کی رائے دیانتن یہ ہو کہ وہ جماعت غلط راستے پر پڑ گئی ہے اب اس کے ساتھ دینا سوائے عصبیت اور تاثب کے اور کوئی شئے نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلطی لگی ہے جماعت صحیح ہو آپ کو غلطی لگی ہے لیکن دیانتن اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ جماعت غلط راستے پر چل پڑی ہے تو پہلے سمجھانا لازم ہوگا اپنی بات سکھانا اس کے ان کے سامنے رکھنی لازمی ہوگی اور پھر بھی یہ محسوس ہو کہ وہ نہیں ماننے کو تیار تو چھوڑنا واجب ہوگا غلط کا ساتھ کیسے دیں گے ہوں غلط کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا ہاں خلافت راشدہ میں غلطی کا امکان نہیں تھا راشدہ خلافت ابو بکر عمر علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تو آپ کو معروب اختلاف ہو گیا اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھا کریں ہر معاملے کو اگر آپ کوئی جماعت موجود ہے دس جماعتیں ہیں جن کا کام کرنے والی جو اصل طریقہ ہوگا پریکمیٹک پریکٹیکل وہ کیا ہے پہلے آپ تلاش کیجئے ان میں سے جس جماعت پر دل ٹھک جائے آپ اتھکا ساتھ نئی جماعت بنانا گناہ ہوگا اگر کسی جماعت پر جو موجود ہے آپ کا دل ٹھک رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لوگ صحیح ہیں طریقہ کار صحیح ہیں صحیح رخ پر کام کر رہے ہیں تو انہیدہ جماعت بنانا فتنہ ہے لیکن اگر فرض کیجئے کسی کا نہیں دل ٹکتا کسی پر جو بتا رہا اس میں یہ غلطی اس میں یہ غلطی تو معلوم ہوا کوئی بہت صاحب فکر ہے بہت بلند اس کے پاس خیالات ہے علم ہے تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب کھڑا ہو اور بتا ہے کہ اس کے پاس کیا طریقہ ہے لوگوں کو کال کریں فرض کیجئے کہ آپ کسی جماعت میں شریک ہو گئے آپ کو محسوس ہوا کہ یا تو میں غلط سمجھاتا اس وقت یا یہ کہ یہ جماعت اب غلط رخ پر چلی گئی ہے دونوں حالتوں میں اس جماعت کو چھوڑنا واجب ہو سمجھانے کے بعد اسلامی ریاست میں خروج جائز ہے اگر جائز ہو تو اس کی شریح حسد کیا یہ بھی میری اس آخری تقدیر سے متعلق سوال ہے انشاءاللہ خروجی کے متعلق ہے یہ بجوی سے شورا سے آپ کے نکلنے کیا وجہ تھی کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آپ حکومت کے اندر رہ کر جہاد کرتے ہیں دیکھیں وہی بات میں شورا میں گیا کیوں کہ میں سوچتا تھا کہ میں اگر مشورا دیتا ہوں اپنی مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کہ یہ کیجئے یہ نہ کیجئے یہ غلط ہے یہ نہ کیجئے تو اگر مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں قریب سے جا کر مشورا دے سکوں تو میں گیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی جو بھی ذہن رکھنے والے لوگ تھے وہ نہیں گئے کہ مارشلالہ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے میں نے کیا سوچا کہ بہرحال چاہے مارشلالہ صحیح ہے یا غلط ہے اس وقت موجود ہے دی فیکٹو وہ حکومت ہے اس کے ہاتھوں خیر بھی آ سکتا ہے شر بھی آ سکتا ہے اگر ہم خیر کے لیے کوشش کر سکے تو کیوں نہ کریں میں گیا لیکن دو باتیں ایسی ہوئی جس کے بعد مجھے چھوڑنا پڑا نمبر ایک یہ کہ اس کے لیے پارلیمنٹ کا رولز اور پروسیجر بنا دیئے گئے جبکہ اس کا اختیار تھا نہیں وہ صرف ایک ایڈوائزری باڈی تھی کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں تھی بس یہ نہیں کہ جو بات پاس کر دیں وہ نافذ ہو جائے لیکن رولز اور پروسیجر کیا ہیں وہی جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں جو سوورن ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے یہ پوائنٹ آف آرڈر ہو رہا ہے یہ پوائنٹ آف پریسٹیج ہو رہا ہے یہ کوئی پرسنل فلان شئے ہو گئی ہے یہ ایڈجنمنٹ موشن ہے یہ سارا کا سارا وقت ضائع ہوتا تھا کام کی بات ہی نہیں ہوتی جب کام کی بات آتی تھی تو فرماتے تھے ہمارے صدر صاحب کہ اس ریڈیلوشن پر ایک سو ساٹھ افراد بولنا چاہتے ہیں ہمارے پاس چار گھنٹے ہیں تو چار چھکیں چوبیس دو سو چالیس ڈیڑھ منٹ ہر ایک کو ملے گا کھڑے ہو جائے اب بتائیے وہ ڈیڑھ منٹ میں کیا آدمی بات کرے اور کیا نہ کرے دوسرے لوگ جو پرانے ہیں ایک پارلیمنٹیرین وہ ڈیڑھ کے تین بنا لیتے تھے وہ چیختے رہتے تھے سب سے سا بیٹھتے ہیں ایک منٹ دی یہ بات آرہے ہیں وہ پانچ منٹ لے جاتے تھے اور ہم ڈیڑھ کا بھی سوا میں چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے تو کیا بات کا میں نے کہا it's sheer wasted of time nothing else نمبر ایک تو یہ نمبر دو یہ کہ زیا صاحب نے جب دوسرے سیشن کا آغاز کیا inauguration کی تو اس کے اندر یہ کہا کہ یہی میرے political process کا آغاز ہے میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہاں بیٹھا ہے وہ آپ کا political ally ہے آپ کا ساتھی ہے سیاسی یہ position میں قبول کرنے کو تیام نہیں میں صرف مشورہ دینے کے لیے تو آ سکتا تھا جو position ابتدائی تھی اب آپ نے اس کی شکل بدل دی ہے میں آپ کا سیاسی حلیف بننے کے لیے تیام تو میں نے سلام کیا بس جی آج میرا خیال ہے کافی ہے یا اور کریں دیکھئے درہا سوات دیکھئے کس قدر مختصر سوال کیا ہے دسووف کیا ہے اس کی تشریح اور مفہوم کی مضاعت فرمائیے اب آپ اس کو رکھئے اگلے سال جب آپ بلائیں گے تو ایک تقریر اس پر کروں گا بلپرد اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو اسلامی معاشرے میں بینک کاری کا نظام کیا ہوگا جبکہ بین الاقوامی بینک بہرحال سودی کاروبار کرتے ہیں اور بینکوں کو بہرحال ان سے لیندین رکھنا پڑے گا دیکھئے جہاں تک تو ملک کے اندر معاملہ ہے خالص لیمیٹڈ کمپنی کے کونسپ پر بینک چل سکتا ہے بینک خود ایک لیمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں سے جو کسی کو قرض دے اس کے اندر بھی اس کے ساتھ حساب رکھے نفع نقصان کا جیسا کہ اب کوئی کوشش ہو رہی ہے میں نے کہا کہ کیا ہوتی ہے یہ ابھی میں نے سٹڈی نہیں کیا اور جو نفع ہو آج تو بڑا آسان ہے ایک روپے نے ایک سال میں کیا کمایا آپ کے دس ہزار روپے دس مہینے تک رہے آپ کا اتنا حصہ بن گیا کسی کے دو سو روپے دو دن تک رہے اس کا یہ حصہ بن گیا جو جس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو پہنچا دیجئے شریعت اس میں رکاوٹ نہیں بنے گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو make it a limited company in full sense باقی رہ گیا بین الاقوامی سطح پر اس کے کئی طریقے ہوتے ایک بارٹر کا سسٹم ہوتا ہے جنس کے بدلے جنس دیجئے مبادلہ کیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں ملک اگر آپ کو مدد دیتا ہے فرض کیجئے وہ کیوں دیتا ہے آپ کی حمدد بھی میں دیتا ہے کہ اپنے غرض کو دیتا ہے اپنے غرض کو دیتا ہے اگر آپ کی واقعی کوئی طاقت بن گئی اور حیثیت ہو تو وہ آپ کے پیچھے پھریں گے کہ بغیر فوٹ کے لیڑو بابا حاضر ہیں اتنے تے کے نہیں دیتے ہیں لیکن اگر آپ ہوئی جائے بھکاری اور لے کر جو اپنی کشکول پھریں اور آ کر جو ہے فخر کریں کہ ہم نے تو پانچ ملین مانگے تھے قرض دیکھو ہمیں بارہ ملین دے دیئے اس پر فخر ہو رہا ہے اگر یہ حیثیت آپ اختیار کر لیں گے تو پھر پوزیشن بہت لیکن یہ کہ اپنے وسائل کے اندر جینا سیکھئے کوئی آرٹیفیشل جو ہے اپنے اندر آسائشیں اور اپنی جو اکانومی جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ہندوستان کے اور پاکستان کی اکانومی میں فرق ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل ساری ڈیولیپمنٹ کی ہے قرضوں پر کی ہے ہماری اس اکانومی کی جڑیں جو ہیں ہماری اپنی زمین چندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہیں انقلابی کو ریجیم آئے گی تو وہ اس اعتبار سے چلے گی تواسی بالحق اور تواسی بس صبر کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے جس معاشرے کی طرف اشارہ کیا ہے موجودہ دور میں اس کو ظہور میں لانے کے لیے ہمیں کن عوامل اور مناحل سے گزرنا ہوگا بھائی یہی تو آخری تقریر ہے کہ اقامت دن کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا اتنے بڑے شاعرِ مشرق علامہ اقبال کو تین سال کے بعد پتا چلا کہ قادیانی مذہب کفر کا مذہب ہے خدا کا شکر کیجئے تین سال کے بعد پتا چل گیا بہت سو کو اب بھی پتا نہیں چلا یہ تو بہت اللہ کا فضل ہو گیا ان پر کہ انہیں بہت جلدی پتا چل گیا بعض حضرات کو قطب شمالی کے فکر بڑھئے وہاں کیا ہوگا اپنے جانے کا کوئی امکان وہاں نہیں ہے لیکن یہ کہ وہاں کیا ہوگا دیکھئے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے قطب شمالی پر اگر چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہے تو کیا چھ مہینے آدمی سویا رہتا ہے اور چھ مہینے جاگتا ہے یہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی نظام الوقات وہ بناتے ہیں اپنا جاگتے ہیں سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں پھر سوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کوئی نظام الوقات بن سکتا ہے جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے اس کا حل نکل آتا ہے چونکہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی تو ہمیں قرآن میں حدیث میں تو اس کا حل نہیں ملے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا کوئی مسئلہ سامنے آجا ہے پہلے قرآن اس میں نہیں ہے پھر حدیث اس میں بھی نہیں ہے تو پھر اجتہاد کرو اجتہاد کرنا ہوگا میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جو قطب شمالی وغیرہ کے بارے میں جو پڑھا تھا کہ افق پر کچھ روشنیاں نمودار ہوتی ہیں جن کو اوروراز کہتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے نظام الوقات بناتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق بن جائے اگر یہ نہیں بالفرز بالفرز تو یہ معاملہ جو ہے اجتہاد علماء اس پر کریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے تو آج ہمارے پاس کمیونکیشن کے وسائل اتنے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی شہر چاہے تو مکہ کے ساتھ اپنا نظام بنا لے مکہ کی فجر کے ساتھ فجر پڑے مکہ کی عشاء کے ساتھ عشاء پڑے کوئی مشکل کام ہے تو یہ چیزیں ہوں گی علماء کے سوچنے کی اجتہاد کرنے کی آپ خامقہ دبلے ہو رہے ہیں آپ ان معاملات کو جب آپ پر آئے اس پر سوچئے واقعہ میراج نبی جسمانی اور روحانی ہے یا صرف روحانی نہیں یہ تو ہمارے ایمان کا اور اعتقاد کا معاملہ ہے روحانی سفر کی کوئی ایسی اہمیت نہ ہوتی جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجسدہ الشریف اپنے جسم اتھر کے ساتھ ہی گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کرایا ہے وہ جسمانی ہے صرف روحانی نہیں ایک سوال ہوا تھا کہ ایمان بالقلب کیسے حاصل ہو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ عربی گرامر پر اس حد تک عبور حاصل کیا جائے کہ قرآن مقدس کا ترجمہ ڈائریکٹ سمجھ میں آسکے مگر کروڑوں مسلمانوں کے دیکھئے اس کا میں نے آج بھی آپ سے ارس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمہ ابھی ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جوڑوں گا ایک یہ کہ نفاق سے کیسے بچا جائے اور ایک یہ کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل کیا جائے انشاءاللہ آ جائے گا یہ بعد آپ نے صورت العاصر کے درس کے آغاز پر بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورہ ہے اور قرآن مجید کی اکثر مختصر صورتیں جامع صورتیں ہیں اور اکثر طویل صورتیں انہی مختصر صورتوں کی تشریح ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک نیا پڑھنے والا جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرے تو پہلے وہ تشریح پڑھ لے اور جامع اور اہم باتیں بعد میں پڑھیں جبکہ یہ بات ایک عام کتابی رویش سے ہٹ کر ہے اس قرآنی ترطیب کی کیا حکمت ہے قرآن مجید کی اصل ترطیب وہی ہے کہ جو اس وقت وہ صفقی ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اور یہ میں کوئی اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا یہ بات میرے علم میں بھی جب پہلی مرتبہ آئی تو میں نے اس شخص کو دعائیں دی جس نے یہ بات لکھی اور وہ کون ہے وہ ایک نو مسلم ہے محمد مارمیڈیوک اختھال جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا دی گلوریس قرآن اس کا دیباچہ جو ہے اس میں بڑے اہم مسائل انہوں نے چھیڑے یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے میرے علم محدود ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سابق علماء نے بھی لکھا ہو لیکن میرے علم میں پہلی مرتبہ مارمیڈیوک اختھال کے اس ترجمے سے یہ بات سامنے آئی کہ دیکھئے جب قرآن نازل ہوا تو ابھی ایمان کی دعوت دینی تھی لوگوں کو شریعت کا مرحلہ بعد میں آنا تھا لیکن اب جب امت بن گئی تو اسلام پہلے مل جاتا ہے لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں اب شریعت کی اہمیت جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے کہ حکم کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں تو امت کی تشکیل کے بعد قرآن مجید کی ان صورتوں کو ابتداء میں رکھ دیا گیا جن میں شریعت کے احکام شریعت کے احکام سورہ بقرہ میں سورہ نساء میں سورہ آل عمران میں مائدہ میں ملیں گے یہ چار صورتیں جو ہیں شریعت کے احکام در حقیقت اکثر و بیشتر ان میں آ جانے تو یہ بات ہے میں نے اس کی ذہانت کی داد دی کہ یہ بہت صحیح بات انہوں نے کہی ہے کہ جب ایمان سے شروع کرنا تھا تو وہ صورتیں ہیں اور ان میں آپ کو معلوم ہے زیادہ ایمانی ہی بیسے ہیں اور جب امت بن چکی اب تو آپ کو معلوم ہے مسلمان بچہ سات سال کا ہے ابھی ایمان ایمان کا اسے کیا پتا ہے آپ نماز پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ نو سال کا نہیں ہوا ہوتا وہ زند کر کے بھی روزہ رکھتا ہے جاگنا ہے امی ابی کے ساتھ اور وہ کھانی ہے سیری یہ ساری چیزیں گوئے شریعت پہلے آ گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان بھی عطا فرمائے گا تو ترتیب اب یہ بدل گئی اور یہ میں ذرا وہ ایمان کی بحض جب کروں گا تو یہ مسئلہ انشانہ اور کھل کے واضح آ گیا ایک اور دیکھیں یہ صرف اچھا کسی غریب مسلمان یا بیوہ مسلمان عورت اور یتیم بچوں کے لیے کافر کا مال مدد میں شامل کرنا کیسا ہے کافر اگر تو وہ اپنے طور پر اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو آپ کو کوئی اتناغی ہونا چاہیے اور زبردستی اس کا آپ جھپڑ کے دے رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں یہ کافر کا مال مدد میں شامل کرنا اس کا مطلب کیا ہوا سوال یا تو یہ ہونا چاہیے کہ کافر کی امداد قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں یا تو یہ سوال ہو تو یہ سوال تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ شہب بنی حاشم میں تھے تو ایسے لوگوں نے جنہوں نے ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا وہ لوگ جاتے تھے پہاڑوں کے اوپر سے اتر کر رات کے وقت اگر کسی کے دل میں آتا تھا کچھ نہیں آتے تھے تو حضور نے اس کو رد تو نہیں کیا ایک کافر کی مدد لے کر آپ مکہ میں داخل ہو اس لیے کہ تائف سے جب واپس آئے ہیں تو مکہ میں تو فیصلہ ہو چکا تھا حضور کو قتل کر دینے کا دارون ردوہ ان کی پارلیمنٹ تھی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ریزلیوشن جو ہے وہ کیری ہو چکا کہ اب ختل کر دیں گے ابو طالب کا انتقال ہو چکا اس لیے تو حضور گئے تھے تائف کہ یہاں پر تو اب معاملہ اس انتہا کو کونچ کیا ہے اللہ کرے کہ مجھے وہاں کوئی جو ہے بیس مل جائے کوساتھی مل جائے جیسے مدینے میں اللہ نے عطا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیحت میں یہ سعادت جو ہے یہ مدینے کے لیے تھی تائف کے لیے نہیں تھی وہاں سے آپ لوٹے ہیں تو آپ کیا کریں بتائیے تائف والوں نے جو کچھ کیا ایک دن میں مکہ میں دس سال میں نہیں ہوا مکہ میں فیصلہ ہو چکا ہے قتل کا آپ جائے تو کان جائے لہٰذا آپ نے ایک کافر کو پیغام بھیجا وہ حالت کفری میں مرا ہے وہ شخص لیکن میرا اور آپ کا سب کا محسن ہے اس کے احسان کے بوجھ تلے ہم میں سے ہر شخص ہے نام ہے متعم بن عدی اس کو آپ نے پیغام بھیجا شریف آدمی تھا ایمان نہیں لائے تھا کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤ کچھ شخص نے کہلوا دیا ٹھیک ہے آپ میری امان میں ہیں آپ نے جواباً پھر بھیجا پیغام یوں نہیں خود آ کر لے کر جاؤ کیوں کہ اگر جیسے ہی میں مکہ میں داخل ہوں کوئی حملہ کر دے تو وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تم نے امان دیئے تو حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ تو وہ کافر مشرک جو حالتِ کفر میں ہی مرا ہے آپ نے چھے بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا باہر اور حضور کو لے کر مکہ میں داخل دیکھئے دین کے کام میں بھلائی میں نیکی میں کافر اگر تعامل کرے تو کچھ حج نہیں دیکھئے دیکھیں میک